دین اسلام ہدایت سب کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وصلاة 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 وعلا من قال نبی وآلم و بین المائر وطین قال اللہ تبارک وطالعا فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعانا لق ذکرک صدق اللہ العزیم صدق صادق المذدوق علی صلاة و تسلیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسُلُّنَا عَلَى النَّبِيَّا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ صلیم و تسلیم اللہم صلی اللہ سبحانه مولانا شفینا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلا آلہ وآصحابه وحل بیتی وزوریاتی وبارک و سلیم صلاة و سلام ونالی کے یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک وطالعا علیہ وسلم ٹرانزئنٹ کیمپ مدنپورا میں جشنی دی ملاد النبی صلی اللہ وطالعا علیہ وسلم کے موقع پر یہاں کے مخیر حضرات یہاں کے عاشقان رسول ہر سال جشنی ملاد النبی کا انعقاد کرتے ہیں کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے بلکہ دوسری یا تیسری پیڑی ہے جو اس سلسلے کو روا دوا کیے ہوئے ہیں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مجھے خود تیسری بار تیسرے سال یہاں بلائیا گیا گزشتہ دو سالوں میں بھی یہاں پر میں حاضر ہوا خطابات کیے اور یہ مسلسل سلسلے کی آج کی تیسری کڑی ہے کہ اس تیسرے سال اس سال بھی مجھے مدعو کیا گیا میں تمامی حضرات کے یہاں کے بالخصوص جناب عبدالحائی صاحب اور ان کے جن کے رفقہ ہے ساتھی ہے ان سے متعلقین ہیں اور یہاں کے جتنے خیر حضرات ہیں جو اس بزم کو سجاتے ہیں ان سب کا شکر و بزار ہوں اور ان تمام کے لئے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ان تمام حضرات کے علمِ عمل میں رزق میں خیر و برکتی عطا فرمائے جس نے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیب کا مہینہ ہے یوں تو ہم اپنے آقا کی تعریف ان کی خوبیوں کا تذکرہ ان کی شان و عظمت کا ذکر سالور کرتے ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ ملاد النبی کے پورے مہینے میں سرکار کی آمد کا ذکر ہوتا ہے سرکار کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے ہر مسلمان کا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے ابزل کوئی ذات ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے خدا کے بعد اللہ کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جو شان و عظمت کے اعتبار سے خدا کے بعد نبی کریم سے زیادہ ابزل ہو سوائے رسول اللہ کی ذات کے اور تمام کائنات میں خالق کائنات کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کی تعریف و توصیب و ذکر ہوتا ہے تو وہ رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے سب سمینی پر انسان اور اہل ایمانی اپنے محبوب اپنے نبی کا ذکر نہیں کرتے اپنے حبیب کا ذکر فرماتا ہے اپنے نبی کا تذکرہ کرتا ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ دیکھو میں اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہوں تو میں بھی میرے نبی کا ذکر کرنا چاہیے تو ذکر کیسے کرنا چاہیے تو ارشاد فرمایا کہ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یعنی خالق کائنات اپنے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تو ذکر کرتا ہی ہوں اپنے نبی کا لیکن میرے ساتھ میرے ذکر میں فرشتے بھی شامل ہیں فرشتے بھی اللہ کے رسول کا میرے حبیب کا ذکر کرتے ہیں تو فرماتا ہے ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتے ہو اور اس کے فرشتے یسلون علی النبی اس غیب بتانے والے نبی پر سلامتی بھیجتے ہیں درود و سلام پڑتے ہیں تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ایمان لائے ہو اور حقیقت میں ایمان لائے آیا ہے اگر تم نے تو سلو علیہ و سلمو تسلیمہ تو ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ تم بھی خوب خوب سلام پڑھو اور خوب خوب میرے نبی پر درود پڑھو اور یہ وہ ایک عمل ایسا ٹھلائے اپنے حبیب کا ذکر کرنا در حقیقت درود پاک پڑھنا رسول اللہ کا ذکر کرنا ہے درود ذکر رسول ہے رسول کی یاد ہے اور اس یاد کے لئے تنی آسانی فرمائی اس میں تنی برکتیں رکھ دی اور اتنی اجازت دے دی کہ ہر حال میں میرے نبی کا ذکر کر سکتے ہو لیٹ کر کرنا چاہو تو لیٹ کر کرو سوتے ہو کرنا چاہو تو سوتے ہو کرو مسجد میں کرو گھر میں کرو دکان میں کرو خلوت میں کرو جلوت میں کرو حد تو یہ فرما دی یہاں تک فرما دیا کہ ناپاکی کی حالت ہو تو بھی اجازت ہے کہ میرے نبی کا ذکر کرو ناپاک ہو تب بھی میرے حبیب پر درود پڑھ سکتے ہو دروش شریف ایک ایسی واحد عبادت ہے درود و سلام کہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھنے کی اجازت ہے ورنہ ناپاکی کی حالت میں آپ قرآن کو نہیں چھو سکتے اگر آپ تو گسل و فرض ہے تو قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہاں وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جو قرآن پڑھاتا ہے یا پڑھاتی ہے کوئی عورت پشاجد پڑھ رہا ہے اور قیگلتی کی تو ایک خاد لفظ بتا دیا اسلاح کے طور پر لیکن مکمل قرآن مکمل آیتیں نہیں پڑھی جا سکتی تو ناپاکی کی حالت میں نماز سے روک دیا گیا نماز مت پڑھو نماز نہیں پڑھی جا سکتی قرآن کی تلاوت سے روک دیا گیا لیکن حبیب کی تعریب حبیب پر سلام تھی بھیجنا اللہ کو اتنا پسندے کہا کہ اس حالت میں بھی پڑھ سکتے ہو اور دروش شریف ایک ایسی فضیلت والی چیز ہے کہ کسی بھی عبادت کے بارے میں یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اگر اس میں ریاہ ہو تو قبول نہیں ہوں گی مرضی الہی پر منصر ہے کہ تمہاری عبادت کو قبول کرے چاہے نہ کرے نماز تو ہم پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں خالی کے کائنات نماز پڑھی قبول فرما لے مگر گیرنٹی نہیں ہے اس پر کہ ہم نے پڑھی اور ہم یقین بھی کر لے کہ یہ قبول ہوں گی ہو سکتا ہے کہ ہماری نماز میں خامیاں ہو کوتائیاں ہو اور قیامت کے دن جب ہم جائیں اور یہ تصور ہو کہ ہم نے ساٹھ سال عبادت کی اسی سال عبادت کی نبی سال عبادت کی مگر نام عمال کورہ ہو اور اس کے بارے میں حدیثوں میں بھی آیا کہ سرکار نے کہا اسے بھی نمازی ہوں گے جو ساٹھ سال عبادتیں کیوں گی ستر اور اسی سال عبادتیں کیوں گی لیکن ان کی نمازیں اور ان کی عبادتیں ان کے موں پر مار دی جائیں گی ان کے نام عمال کورے ہوں گے ارز کریں کہ خیلی کے کائنات اپنے نماز پڑھی فرشتوں نے لکھا نہیں اللہ فرمایا گا میرے فرشتے خطاؤ سے پاک ہے معصوم انیل خطا ہے وہ معصوم ہے کہ گناہ کرے بھول جائے بھول چوک ہو یہ اس سے معصوم مبرع ہے اصل میں انہوں نے اس لیے تیرے عمال میں نمازیں نہیں لکھی کہ سرکار کہتے کہ ارشاد ہوں گا تم نے نمازیں ویسے نہیں پڑھی جیسے پڑھنے کا حق تھا جیسے میرے حبیب نے بتایا تھا میرے نبی نے بتایا تھا وہ ایسی نمازیں نہیں پڑھی تو گرس کے نمازیں قبول و گیرنٹی نہیں ہیں روزے قبول و گیرنٹی نہیں ہیں حج قبول و گیرنٹی نہیں لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ نبی فرماتے کسی بھی حال میں ہو کبھی بھی پڑھو کیسے بھی پڑھو دل جمعی کے ساتھ پڑھو چاہے اپری دل سے پڑھو مگر درود وہ عبادت ہے کہ اللہ اس کو قبول فرماتا ہے وہ رد نہیں کی جاتی اور اس کی فضلت اس کا جنہا سواب اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اس پر تو کتابوں کی کتابیں لکھ دی علماء نے اتنی کتابیں کہ اگر ان کتابوں کے روایتوں کو اور حدیثوں کو جمع کیا جائے ان فضائل کو جمع کیا جائے تو زندگی تمام ہو جائے لیکن درود کی فضائل کے باب مکمل نہیں ہو سکتے میں سب ایک فضلت بتاؤں گا حدیث کی روشنی میں تاکہ آپ اندازہ لگا لیں کہ درود پڑھنا سلام پڑھنا اپنے نبی کی بارگاہ میں کتنا آپ بلند مقام رکھتا ہے یہ اور کتنی فضلت کا باعش ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے اس فرشتے کے ستر ہزار پر ہے اور ستر ہزار چہرے ہیں اور عام فرشتے کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایک عام فرشتہ جو ہوتا ہے ادنا درجہ کا فرشتہ اس کے پر اتنے وسیع ہے کہ اگر ایک فرشتہ اپنے پرکوں کو پھڑھڑائے اور پھیلا دے تو تمہاری دنیا کے مشرق اور مغرب کو اپنے پروں سے چھپا لے اتنے فرشتے کے عام فرشتے کے اتنے بڑے پر ہیں مگر وہ فرشتہ جو کئی ہزار فرشتوں کا سردار ہے ان پر وہ بہشتے سردار مقرر ہے سرکار کہتے ہیں اس کو اللہ نے ستر ہزار پر دیئے ستر ہزار پر ہے اس کے اور اس کے ستر ہزار چہرے ہیں ہر چہرے میں ستر ہزار مو اور ہر مو میں ستر ہزار زبانی ہر زبان سے وہ اللہ کی تعریف و توصیف کرتا ہے اور ستر ہزار زبانے الگ الگ زبانوں میں اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے اللہ کی تصویح بیان کرتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میرا کوئی عمتی مجھ پر درود پڑتا ہے سلام مہجیتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ فرشتے دریا نور میں گھوتا لگا نور کے دریاں میں ڈپکی لگا تو فرشتہ نور کے دریاں میں ڈپکی لگاتا ہے گوتا لگاتا ہے اور جب باہر نکلتا ہے گسل کر کے نہا کر گوتا لگا کر تو اپنے پرو کو جھٹکتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے پرو سے جتنے پانی کے کترات ٹپکتے ہیں جتنے پانی کے کترے گرتے ہیں ہر کترے سے اللہ رب العزت ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے اور وہ فرشتے اللہ کی تعریف اور عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں قیامت تک وہ فرشتے جتنی تعریف کریں گے اللہ کی جتنی عبادت کریں گے ان تمام عبادتوں کا ثواب میرے اس عمتی کے نام عمال میں لکھا جاتا ہے جس نے مجھ پر ایک بار دروشریف پڑا تھا یہ دروشریف یہ عظمت والی چیز ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دروشریف رد کیوں نہیں ہوتی بھائی اگر کہا جائے کہ نماز میں ریا سکتی تو درود میں بھی تو ریا سکتی ہے اگر نماز میں خامی ہو سکتی ہے درود پاک پڑھنے میں بھی تو خامی رہتی ہے ہو سکتا ہے کوئی شخص صحیح تلفظ سے نہ پڑ سکے صحیح مقارش سے نہ پڑ سکے ہو سکتا ہے کوئی اس کو صحیح طریقے سے آدھا نہ کر سکے تو پھر قبول نہیں کیا جانا چاہیے اگر عبادتوں میں نمازوں میں خامی ہے وہ قبول نہیں ہو رہی ہے تو پھر درود کیوں قبول ہو رہا ہے کیا درود میں خامی نہیں رہ سکتی لیکن آئیے یہ عبادت رد کیوں نہیں ہوتی اس کی وجہ سن لیجئے ہر عبادت کا بجاز یہ ہے کہ حکم خداوندی ہے اور اس کی تکمیل عبادت کہلاتی ہے مثال کے طور پر قرآن میں اللہ فرماتا ہے واقعی مصلاة اے لوگو نماز کو قائم کرو اللہ نے یہ حکم دیا کہ نماز قائم کرو لیکن اللہ رب العزت پاک ہے کہ وہ نماز پڑھے خدا نماز نہیں پڑھتا خدا رقو نہیں کرتا خدا سجدہ نہیں کرتا وہ سجدہ کرنے سے رقو کرنے سے پاک ہے اللہ نے بتایا نہیں کہ تمہیں سجدہ کیسے کرنا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے کر کے نہیں دکھایا کہ تمہیں رقو کیسا کرنا ہے وہ پاک ہیں چیزوں سے لیکن تمہیں حکم دیا کہ تم نماز پڑھو اب نماز کیسی پڑھو تو اللہ کے رسول نے ارشایت فرمایا نماز ایسی پڑھو سلو کمارائے تو نہیں یوں صلی دماغ ایسی پڑھو جیسے تم مجھے پڑتاوا دیکھتے ہو تو رسول نے بتایا ہم نے پڑھا تو رسول بھی مخلوق ہے ہم بھی مخلوق ہے مخلوق ہونے میں تو رسول بھی مخلوقی ہے نا مگر مخلوق ہے سرکار لیکن افزل ہے آلہ ہے تمام مخلوقات میں سب سے افزل و آلہ ہے ہماری طرح نہیں ہے ہمارے جیسے نہیں ہے لیکن بہرحال عبادت کا یہ ڈھنگ رسول نے بتایا رسول مخلوق ہے اور پروردگارِ عالم خالق ہے خالق نماز کر پڑے اس سے پاک ہے خالق سجدہ کرے اس سے پاک ہے خالق رکو کرے اس سے پاک ہے اس کی ذات تو گرس کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز پڑھو ہم نے نماز پڑھی اس کے حکم کی تعمیل کی پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو تو ہم نے روزہ بھی رکھا روزہ رکھنے کا ڈھنگمِ نبی نے بتایا کہ کب سہری کرنا ہے کب افطار کرنا ہے کس طرح سے سہری کی جائیں گی کس طرح سے افطار کیا جائیں گا اور روزہ میں کن چیزوں سے بچنا ہے پورا طریقہ اور ایک ڈھنگ ہمیں عطا کر دیا گیا ہم نے روزہ کی تکمیل کی روزہ کا حکم آیا ہم نے رکھا اللہ نے فرمایا روزہ ہم نے تم پر فرض کیے ہم نے روزہ رکھا یا ایواللہزی نعامل قطبہ علیکم السیام اللہ فرماتا ہے ایمان والو ہم نے تم پر روزہ فرض کیے کیسے جیسے پچھلوں پر فرض کیے تھے تم بھی روزہ رکھو پچھلی عمت پر بھی فرض ہوئے ہم نے روزے بھی رکھے اس کے بعد حج کا حکم اللہ نے فرمایا استطاعت ہو تو حج بھی کرو ہم نے حج بھی کر لیا اللہ نے فرمایا دیکھو مال دے رہا ہوں اگر استطاعت ملے اور مال اتنا ہو جائے اور زکاعت فرض ہو جائے تو زکاعت بھی دو تو گرس کے جو جو عمل جو جو نیکیا ہمیں کہی گئی تھی حکم دیا گیا تھا ہم نے اس حکم کی تعمیل کی مگر درود پاک ایک ایسی بات آتا ہے کہ در حقیقت وہ حکم کی تعمیل تو ہم نہیں کرتے مگر اس کا فضل و کرم ہے کہ حکم کی تعمیل نہ ہونے کہ باوجود بھی نیکی عطا فرماتا ہے اب وہ کیسے درہ دیکھئے قرآن حکم دیتا ہے اِنَّ اللہا وَمَلَائِكَتِهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اے بے لوگو اے ایمان والو بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بیشتے اس غیب بتانے والے نبی پر يَا يَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا محمد وعبارک و سلیم اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو يَا 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 الَّذِينَ عَامَنُوا اے ایمان والو کیا کرو تم ایمان لائے تو صلو علی میرے نبی پر درود پرو میرے نبی پر درود بھیجو وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور میرے نبی پر خوب خوب سلام بھیجو یہ حکم دیا مگر ہم کیا کہتے ربِ کائنات تیرے حبیب پر ہم سلام کیسے بھیجے تیرے نبی پر ہم درود کیسے بھیجے ہم نہیں بھیج سکتے اے اللہ تُو ہی سلامتی بھیج ہم سلامتی نہیں بھیج سکتے تُو ہی تُوڑ پر تُو ہی سلام بھیج اپنے نبی پر اللہم صلی اللہ سیدنا جو ہمارے سردار ہے وَمَعُلَانَا جو ہمارے مولا ہے محمدین وَعَلَى آلِ محمدین اے اللہ تُو ہی اپنے حبیب محمد پر جو ہمارے سردار ہے جو ہمارے مولانا ہے ان پر تو ہی سلامتی بھیج تو ہی درود بھیج تو ہی ان کی آل پر بھیج تو اس نے حکم تو ہمیں دیا مگر ہم نے اس حکم کو پلٹا دیا اب حکم تو نہیں وہ اللہ کے لئے ہم نے آجیزی کی انکساری کی ارز کی اخالی کے کائنات تیرے محبوب کے مقام کو ہم کہا جانے تیرے حبیب کے مرتبے کو ہم کیا سمجھے اب تو ہی سلامتی بھیج تو سلامتی اللہ بھیج رہا ہے ہم نے آجیزی میں عرض کی اور اللہ رب العزت نے ہماری ان انتجاوں کو قبول کر کے اپنے حبیب پر سلام بھیج دیا تو اب وہ عبادت جو ہم سے کروائی گئی تھی اس میں مشیط الہی شامل ہو گئی تو وہ رد کہاں سے ہو سکتی ہے اب وہ عبادت رد نہیں ہو رہی ہے وہ عبادت جو ہے تھکرائی نہیں جاری کیوں اس عبادت میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر یہ فضل فرما دیا کہا کہ یہ عبادت کا حکم تو دیا مگر تم نہیں کر سکتے لیکن میری شان ہے کہ میں اپنے حبیب پر دور پڑھو اللہ کے لئے عبادت نہیں ہے یہ میں تصور کریں کہ اللہ عبادت کر رہا ہے ماذا اللہ کیونکہ ایک خالق ہے وہ اور رسول اللہ معبود ہے عابید ہے عابید کی عبادت کبھی معبود نہیں کر سکتا مگر اس کا فضل ہے کہ وہ اپنے حبیب پر کرم کرتا ہے یہ اس کا کرم ہے کہ اپنے حبیب پر رحمت بھیجتا ہے تو وہ رحمتیں بھیج رہا ہے اپنے بندوں کی ناکشی کو دیکھ کر وہ خودی رحمت بھیج رہا ہے اپنے بندوں کی کمزوری دیکھ کر وہ خودی رحمتیں بھیج رہا ہے تو جب وہ رحمتیں بھیج رہا ہے تو اس کا عمل ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو مردود ہو اس کا عمل کمزور نہیں ہو سکتا ناکش نہیں ہو سکتا تو اب سلامتی کا جو عمل ہے وہ ایسا عمل ہے کہ ہم نے کہا مولا تو ہی برود بھیج تو ہی سلامتی بھیج تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہم نے عرض کر دیا تو اب وہ ہماری عبارت کو رد نہیں کیا گیا اور اس میں خاص بات دیکھیں ایک میں لطیف نکتہ بتاؤں دو چیزوں کا حکم ہے اس میں قرآن کی آیت میں فرمایا سلو علیہ ان پر درود بھیجو میرے نبی پر درود سلو کے معنی ہوتے درود اور پھر آیا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا تَسْلِيمَا یعنی خوب خوب اور سَلِّمُوا یعنی سلام بھیجو سلام پڑھو تو دو چیزوں کو حکم دیا گیا ایک میں کہا گیا درود بھی پڑھو دوسرے میں کہا سلام بھی پڑھو تو دنیا میں واحد ہے سنت والجماعت جس نے اس پوری آیت پر عمل کیا باقی جماعتوں نے اس آیت پر عمل نہیں کیا وہ درودِ ابراہیم کہے کہ درود تو پڑھتے مگر سلام بھیجنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن ہمارے علماء نے کہا آیت میں سلام کا بھی حکم ہے درود کا بھی حکم ہے تو اب تم کیا کرو درود بھی پڑھو اور درود کیسے پڑھو تم نبی پر درود یوں پڑھو اور جب سلام کا موقع جائے تو یوں کہو کہ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاخو سلام شمِ بز میں ہدایت پہ لاخو سلام یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ تو ہم نے سلام بھی پڑھا اور یہاں بڑی ایک لطیب بات ہے کہ سلموں جو لکھا ہے قرآن میں آپ جا کے دیکھیں کیسے لکھا ہے سین لام مین واو علیف یہ پورا ملا ہے سلموں سلام بھیجو سین پر زبر ہے لام پہ تزدید اور زیر سل مین پر پیش واو پہ جزم بات ختم ہو گئی لیکن علیف ساقین ہے آپ قرآن میں دیکھیں جو میں بول رہا ہوں اس کو تصور ملا ہے علیف ساقین ہے سلموں علیف نہ ہوتا تو بھی سلموں پڑھا جاتا تھا کافی تھا مگر علیف کو ساقین رکھا اور کھڑا رکھا تو علیف کو ساقین رکھ کے اشارہ بتایا گیا کہ دیکھو درود تو کیسے بھی پڑھ سکتے ہو ناپاکی کی حالت میں پڑھ سکتے ہو لیٹ کر پڑھ سکتے ہو سو کر پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو مگر جب حبیب پر سلام پڑھنے کی بات آ جائے تو علیف کھڑا ہے تو تم بھی کھڑے ہو جایا کرو حبیب پر اب کھڑے ہو کر سلام بھیجو تو یہ علیف نے اشارہ کیا کہ سلام وہ بہتر ہے حالانکہ لیٹ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے سلام وہ بہتر ہے کہ جس میں کھڑے ہو کر پڑھا جائے اس لئے کہ کھڑے ہونے میں تازیم کا زیادہ اظہار ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر میں گھر میں لیٹا ہوں تکیسے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں جناب حضرت عبدالحیی صاحب کی بلا تشریف لے آئے ہمارے بزرگ ہیں ہمارے سے عمر میں زیادہ ہے علم میں زیادہ ہے عمل میں زیادہ ہے ہمارے قوم کے بزرگ ہیں اب یہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تو اب ایک تو طریقہ یہ کہ میں لیٹے لیٹے کہوں السلام علیکم حاجی صاحب ٹیک ہے بھئی عدب کیا میں نے لیکن اب کھڑے بھی ہو جاؤں کھڑے ہو کے ان کے قریب جاؤں ہاتھ سے ہاتھ ملاؤں مسافہ کرو پھر کہوں حضرت السلام علیکم تو کوئی بھی کہیں گا کہ اب فرما برداری کا ازار زیادہ ہوا ہے اب فرما برداری کا ازار زیادہ ہو رہا ہے تو کھڑے ہونا عدب کہلاتا ہے تو سلموں کے علیف نے بتایا کہ سلام جب پڑھو تو کھڑے ہو جایا کرو تو اس لئے حلی سنت نے کھڑے ہو کے سلام پڑھا اور اللہ نے فرمایا تسلیمہ دیکھئے جملے پر قوڑ کرے خوب خوب پڑھو کنجوسی مت کرو سلام پڑھنے میں تو حلی سنت کے علماء نے کیا ہم پر کرم کیا کام تمہاری عادت بنا دیتی ہے کہ خوب خوب کیسے پڑھا جاتا ہے کہ اگر تمہارے ہم موت ہو جائے تب بھی سلام پڑھو سی ایم ہو تو سلام پڑھو دسوہ ہو تو سلام پڑھو بیسوہ ہو تو سلام پڑھو چہلم ہو تو سلام پڑھو گھر میں ملاد کی مجلس ہو تو سلام پڑھو مسجد میں جمعہ میں جاؤ تو سلام پڑھو فجر میں جاؤ تو سلام پڑھو مجلس میں ہو تو سلام پڑھو جلسے کا اختتام ہو تو سلام پڑھو اتنا سلام پڑھایا گیا اتنا سلام خوب پڑھو خوب پڑھو اتنا پڑھایا کہ اب سلام پڑھنے کی عادت ہو گئی مجلس میں آیا تو کہا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام گھر میں تھا تو کہہ رہا تھا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام مسجد میں آیا تو کہا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام مکان میں ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام دکان میں ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام فجر میں ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام شیلم ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام سیئم ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام دسوہ ہے بیسوہ ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام قبرستان میں ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام ولی کی مزار پر ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام اتنا رتایا گیا کہ اب مر گیا مر کے قبر میں گیا اور سرکار تشریف لائے فریشتوں نے پوچھا ما کنت تقولو حق فی حاضر رجل کیا کہتا تھا اس شخص کے بارے میں کہا جب دیکھا نہیں تو یہی تو کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام آج تو دیکھ رہا ہو کھڑا ہو کر کہیں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شب میں بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام تو سلیبو تسلیمہ خوب سلام پڑو اتنا پڑو اتنا پڑو کہ اتنی عادت بن جائے کہ جب دیکھا نہیں آقا کو تو اتنا پڑا جب دیکھیں گا تو تو بیٹھ کیسے پائیں گا بے اختیار کھڑا ہو جائیں گا اور کہہ پڑیں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام اب دیکھئے عادت بنوائی آلہ حضرت نے کہتے رہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام کہتے رہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام گھر میں بھی کہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام دکان میں کہو مکان میں کہو کبرستان میں کہو بار گیا اولیاء میں کہو ہر جگہ کہو تو اب یہ بات رڑ گئی ذہنوں میں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام فریشتوں نے پوچھا کیا کہتا تھا ماں کنتا تقولو دیکھئے ماضی کا سیگا ہے کیا کہتا تھا کیا کہتا ہے ابھی یہ نہیں کیا کہنا چاہتا ہے یہ نہیں کیا کہتا تھا جب تو زندہ تھا تو کیا کہتا تھا تو کہیں گا جو کہتا تھا وہی تو بتاؤں گا کہتا کیا تھا مصطفیٰ جانہ رحمت پہ لاکھوں سلام اب جنہوں نے درود پڑا سلام تو نہ پڑا تو عادت بنی نہیں خوب خوب سلام پڑا نہیں تو پوچھا گیا تو کیا کہتا تھا کام میں تو اپنی طرح کہتا تھا اپنے جیسا کہتا تھا اپنے مانین کہتا تھا اپنے بتا اپنے جو ہے انسانوں کی طرح بتاتا تھا تو اب یہاں پر آپ فیصلہ کر لے کہ ایک وہ ہے جو کہہ رہا ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام یہ وہ ساتھ ہے کہ رحمت کی جان ہے وَمَا أَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے حبیب کو سالِ عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اور رحمت کی جان مصطفیٰ ہے ایک یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو مصطفیٰ کہتا تھا شب میں بز میں ہدایت کہتا تھا میں ان کو مصطفیٰ جانے رحمت کہتا تھا اور ایک کہہ رہا ہے میں اپنی طرح کہتا تھا کامیاب کون ہونے والا ہے فیصلہ کر لو تو اہلِ سنت والجماعت کیلئے کامیاب ہی ہے کہ وہ ہر اعتبار سے بڑا حتیات کا دامن پکڑتے ہیں اور قرآن کی ایک ایک باتوں پر غور کرتے ہیں اور جب غور کرتے تو اس پر عمل کے طریقوں کو بھی اجات کر دیتے ہیں تاکہ ایسے طریقے اجات کیے جائیں کہ جس سے انسان کی اچھی عادتیں بن جائیں تو بہرحال یہ درود و سلام بڑی فضیلت کا سبب ہے اور اس میں حبیب کا ذکر ہے حبیب کا تذکرہ ہے لیکن آئیے میں آج تس آیتیں قرآن کی بتانا چاہتا ہوں ایسی چنندہ آیتیں جو میں نے چن کے لائی ہے حالانکہ قرآن کی ہر آیت اپنی فضاحت کے اعتبار سے بلاغت کے اعتبار سے مفہوم کے اعتبار سے معنویت کے اعتبار سے ہر اعتبار سے ہر آیت عفضل و عالی ہے کوئی کلام اس کا متحمل نہیں ہو سکتا لیکن دس آیتیں جس کا میں نے انوان چنائے کہ میں بتاؤں کہ مقام مصطفیٰ بڑا نازک ہوتا ہے عزمت مصطفیٰ یہ ایک ایسا منصف وہ ہے معاملہ یہ بڑے لطافت رکھتا ہے بڑا نازک ہوتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں اگر اتنا سی بھی کوئی توہین کا پہلو آ جائے سارے عمال وقارت و برواد ہو جاتے ہیں آئیے قرآن کی اور تفاصیل کی روشنی میں ہم آگے آپ اس تعلق سے گفتگو کریں گے کہ آدھاب رسول کیا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب سے اتنی محبت ہے کہ پروردگار عالم ہر کوتاہی کو درگزر کر سکتا ہے ہر بندے کی خامی اور گناہ کو معاف کرنے کے لئے تیارے کہتا ہے بندے میں رحیم ہوں میں قریم ہوں وہ اپنے کلام کی ابتداء یہی سے کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہتی محبان بڑا رحم فرمانے والا اللہ کہتا ہے میں رحم فرمانے والا ہوں پھر قرآن کی ابتداء کی کہا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لئے کون ہے جس کی تعریف اللہ کے لئے کون یہ اللہ جس کی تمام تعریف ہے جس کے لئے تاگر فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم حالانکہ بسم اللہ نے پھر فرما دیا گیا تھا رحمان و رحی مگر آلہم نے پہلے صورت میں پھر کہا جا رہا ہے میں رحمان و رحم کرنے والا میں کرم کرنے والا تو فرمایا کہ میں رحم بھی کرتا ہوں کرم بھی کرتا ہوں اور کتنا کرم کرتا ہوں کتنا رحم کرتا ہوں بس دو حدیث سنیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ سرکار فرماتی ہے لوگوں رب فرماتا ہے رب قدیر کا ارشاد ہے کہ تُو اگر سمندر کے جھاک کے برابر بھی گناہ لائے تو اللہ فرماتا ہے میری رحمت ان تارے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے تیار ہے سمندر کے جھاک سمندر کتنا بڑا ہے دنیا میں تین حصے سمندر ہے اور اس پر جو سفیدی جھاک آتا ہے سرکار اس و تشبیدی کا سمندر کے جھاک کے برابر بھی اگر تُو گناہ لائے تو اللہ فرماتا ہے میں بخشنے والا ہوں دوسرے بقام پر فرمایا کہ لوگوں کہتے ہیں یا رسول اللہ ماں ماں سے زیادہ رحم دل کوئی نہیں ہوتا کتنا رحم کرتی ہے ماں ایک بچے کی شکم میں رکھتی ہے نو مہین اس کی پروریش کرتی ہے تقلیفیں برداشت کرتی ہے جھیلتی ہے اور جب بچہ تولود ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے تو ایک زندگی اور موت کے مرحلوں سے گزرتی ہے اور جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو بچے کو کھلانا وہ سکاتی ہے بچے کے جسم کو صاف وہ رکھتی ہے حال تو یہ ہے کہ باپ محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ماں کے مقابلے میں تیری محبت نہیں ہوتی اس کو بچے سے میں چھوٹی سی مثال دے دوں کہ باپ کی محبت کا وہ رخصت ہو جاتی ہے ایک باپ اپنے بچے کو گودھ میں لیتا ہے بڑا پیار کر رہا ہے بھائی باپ آپ بھی ہے باپ میں بھی ہوں میں اپنی ہی بات بتاؤں آپ کی کیوں بتاؤں ہمارا بھی یہی حال ہے آپ کا بھی یہی حال ہے بچے کو گودھ میں لیا پچھکا رہے ہیں میرا بیٹا میرا اللہ میرا بیٹی میری شہزادی اب جیسی بچی نے بچی نے پیشاب کیا ساری محبت گئی ایک دم جھنجلا کے پیشاب کرتی ہے ارے بھائی کہاں گئی محبت ابھی تو یہ بڑی لادلی تھی لادلہ تھا میرا چانگ تھا میرا جگر تھا گردہ تھا اب کیا ہوا کہا نہیں نہیں بچ جب تک صاحب سترا بچہ تھا تو سب کچ اب جیسی سوسو کیا پیشاب کیا یہ ہے باپ کی محبت مگر آئیو ذرا ماں کی تو محبت دے کے بچے نے پیشاب کر دیا پاکھانا کر دیا ماں کو گصہ نہیں آتا اپنے کپڑوں کی پروہ نہیں کرتی دستر میں بچہ پیشاب کرتا ہے خود گیلی پر سو جاتی ہے بچے گسو کی طرف کر دیتی ہے اور اگر دن کا معاملات ہو دن میں وہ کام میں مصروف ہیں کام میں بیزی ہے کھانا پکا رہی ہے مگر بچے نے پیشاب کر دیا پاکھانا کر دیا جھنجلاتی رہی ہے گصہ نہیں کرتی کہ کام ہے اور یہ کیا کر رہی ہے بلکہ اس پر بھی لال کرتی ہے اللہ اللہ میرے لالسوسو کر دیا آپ نے چھچی کر دیا آپ نے کیا چھچی اس پر بھی محبت آ رہی ہے تو کتنی رحمہ اربان ہوتی ہے ایک ماں کتنی کرم کرنے والی ہوتی ہے ایک ماں مگر میرے آقا فرماتے لوگو بس یوں سمجھ لو کہ ماں کی محبت ایک پڑھنے میں اور دوسرے پڑھنے میں رب کی محبت تو رب کی محبت ماں کی محبت کے مقابلے میں ننی نو حصے زیادہ ہے کتنے حصے ایک دو نہیں ننی نو حصے اور ایک حدیث میں سرکان نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے محبت کو پیدا کیا ایک حصہ دنیا میں پھیلا دیا ایک حصہ دنیا میں پھیلا دیا اسی ایک حصے میں ماں اپنے بچے کو پالتی ہے اسی ایک محبت کا ایک حصہ کسی کو نصیب ہوا ہے اس میں باب اپنی اولاد پہ رحم اور شفقت کرتا ہے بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے شوہر بی بی سے محبت بی بی شوہر سے محبت کرتی ہے اس ایک حصے میں پوری دنیا میں محبتوں کا نظام چل رہا ہے ننی نو حصے رب نے اپنے قبضے قدرت میں رکھے اور اللہ فرماتا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دین بندے جب تو آئیں گا تو میں ننی نو حصے محبت کے ساتھ تجھ تیرے سامنے آؤں گا میں اس طرح ملاقات کروں گا تو میرا دیدار جنت میں یوں کرے گا کہ میں ننی نو محبتوں کے ساتھ ہوں گا بتائیے پوری ایک محبت پوری دنیا میں اور رب کی محبت ننی نو اتنا کریں اتنا رہیں مگر ساری رحمت اس کی کس کے صدقے میں ہے بندوں پر اپنے حبیب کے صدقے میں ساری نعمتیں ساری محبتیں حبیب کے صدقے میں مگر اشار فرماتے ہیں میری محبت ایسی کہ تم ادنا سابی گناہ کرو بڑا گناہ کرو گناہ کبیرہ کرو سب معاف کر دوں گا مگر میرے حبیب کی شان مگر ذرہ سی بھی گستا کی کی اس کو معاف نہیں کروں گا اس کو نہیں بخشوں گا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے خصائص القبرہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضر سے پاک نکل گی اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے کہ اگر کوئی میری گستاکی کر دے میں قریم ہو رحیم ہو چاہوں تو توبہ کی توفیق بخش دوں اگر میں چاہوں تو ہدایت دے دوں اگر میں چاہوں تو موت سے پہلے اس کو توبہ نصیب ہو جائے لیکن اے میرے حبیب میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جو تیری شان و عزبت میں سرہ برابر بھی گستاکی کرتا ہے میں توفیق توبہ اس سے چھین لیتا ہوں اس کے لئے توبہ کے دروازے بند کر دیتا ہوں اور اس کی منزل کیا ہو جاتی ہے ختم اللہ علا قلوبہ علا سمہ علا بصارہ غشاوت علا حمزاب عظیم کہ اشارت فرماتا ہے سورہ بکرہ میں کہ ہم اس کے دلوں پر مہر لگا دیتے حبیب جو تیرا گستاک ہوتا ہے ہم اس کے دل پر سیل کر دیتے ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے گھٹا ٹوب اندھیرہ ڈال دیتے ہیں اس کے کانوں کے سامنے پردے ڈال دیتے ہیں کہ حق سمجھ میں نہیں آتا اور حال یہ ہے کہ اس کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے تو ساری محبت رسول اللہ کی محبت سے منسلیق ہے ساری انعیت رسول اللہ کی محبت سے منسلیق ہے اگر محبت رسول ہے تو رب کی انعیتیں ہیں رب کے انعام ہیں رب کی نعمتیں ہیں اگر نبی سے محبت نہیں تو پھر پروردگار عالم ایسے بندے کے لئے قہار بھی ہے چپار بھی ہے اور پھر غفور بھی ہے کہ تباہ و برباد فرماتا ہے اپنے حبیب کی شان میں ذرہ برابر وہ توہین کو برداشت نہیں کرتا چنانچہ ایک موقع یہ آتا ہے یہ پہلی آیت کریمہ میں پیش کر رہا ہوں کہ نبی کو نبی سے رسول اللہ کو کتنی محبت ہے اپنے حبیب سے اللہ کو کتنی محبت ہے مکہ کی وادیوں مکہ کا محول ہے ایک موقع یہ آتا ہے کہ وہی کا سلسلہ اللہ کی کسی حکمت کے تحت رک گیا کچھ عرصہ تک وہی نہیں آئی اللہ کے رسول پریشان ہے کہ جبریل نہیں آتے وہی نہیں لے آ رہے ہیں بات کیا ہے آخر صحابہ بھی پریشان رسول اللہ کا یہ حال ہو گیا کہ اللہ کے نبی کو نہ نیند آتی ہے نہ کھانے میں دل ہے نہ باتچیت میں آپ کو دل لگتا ہے پریشان ہی کہ حالہ میں گویا آپ کی نیندیا اُڑ چکی ہے آپ پریشان حال اپنے کبھی گھر میں ہوتے کبھی مسجد میں صحابہ اکرام رسول کی اس حالت کو دیکھ رہے ہیں تسلیہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی جبریل ضرور آئیں گے انشاءاللہ اللہ کے حبیب فرماتے نہ جانے کیا بات ہے اللہ کی کیا حکمت ہے کہ رب کی وہی نہیں آ رہی ہے جبریل کا آنا کیوں بند ہو گیا ہے یہ بات کفاروں کو بھی پتا چلی کفار مکہ کو پلا جلا کہ کئی دینوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نہیں آ رہی ہے تو وہ سارے کفار ایک جگہ جمع ہوئے اور کیا کہتے ہیں وَدْعَا رَبُّ مَحَمَّدٍ مَحَمَّدًا کفاروں نے کہا کہ لوگو بڑی اچھی بات ہے کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے ماذا اللہ محمد کی اب محمد کے رب سے چھم نہیں رہی ہے یہ انہوں نے توہین کے جملے کہے تھے اس پر تمسکر کیا مزاق لائیا محفیل میں کہہ کہہ بلند ہوئے کہا چلو اب بلہ ٹلی یہ ہمارے لئے بڑی مصیبت تھی کہ محمد ہم پر آیتیں سناتے تھے اور ہم ان آیتوں کا جواب نہیں لاتے تھے اب دیکھو محمد کی دیوانگی کا حال کیا ہے محمد کی پریشانی کا حال کیا ہے کہ وہی نہیں آرہی ہے گویا محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا اور ناراض ہو کے محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا وَدْعَا رَبُّ مَحَمَّدًا مَحَمَّدٍ مَحَمَّدًا لوگوں محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا یہ الفاظ انہوں نے کہے وہی کا سلسلہ کچھ حکمت کے تحت رکھا تھا مگر جب کفاروں نے مشرقین نے تانہ دیا تو رب کی مشیعت کو جلال آیا اور پرودگار نے پارہ نمبر تیس سورہ وَدْدُعَا آیت ایک سے پانچ تک اتاری آیت ایک سے پانچ تک اتاری گئی ہے اور بتایا گیا کہ محبوب جو آپ کو یہ تانہ دیتے ہیں کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا تو ارشاد ہوا وَدْدُعَا اے محبوب وہ آپ کے رخِ زیبہ کی قسم آپ کے چہرِ انور کی قسم آپ کے چہرِ اقدس کی قسم وَاللَّئِ لِي اِزَا سَجَا اور محبوب آپ کی ذلفِ عمبری کی قسم کہ جب وہ بکھر جاتی ہے اندازِ تقلم دیکھیں کہ اپنے حبیب کی کیسی تعریف فرما رہا ہے اللہ فرماتے محبوب تیرے چہرِ زیبہ کی قسم تیرے رخِ زیبہ کی قسم مجھے اور تیری ان ذلفِ عمبری کی قسم تیری ان ذلفوں کی قسم جب وہ بکھر جاتی ہے وَمَا وَدْدْعَاكَ رَبُّكَ وَمَا تَلَا اے محبوب آپ کے رب نے آپ کو ہرگز ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ آپ کو مکرو جانا نہ نہ پسندیدہ جانا آپ کا محبوب آپ کا پروردگار آپ سے بڑی محبت کرتا ہے وَلِلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّقَ مِنَ الْعُولَى اور اے محبوب آپ کی ہر آنے والی ساتھ ہر آنے والی گھڑی مقام پر فائز ہوتی ہیں دوسری گھڑی اللہ تعالیٰ آپ کے مقام و مرتبوں میں بلندی فرما دیتا ہے اور آپ لمحہ لمحہ بلندیوں پر جا رہے ہیں اب اس آیت پر غور کریں کہ ہم جو عظمتیں بیان کر رہے ہیں رسول اللہ کی ہم جو تعریف ہے تو اتنی ہی جتنا نبی نے بتایا پھر جتنا نبی نے بتایا تو صحابہ نے سن کر جتنا پہنچا دیا تو صحابہ نے بھی جتنا سنا مکمل نہ پہنچا سکے اب صحابہ نے جو آباد کے لوگوں کو بتایا وہ بھی مکمل اتنا نہ سن لکھ سکے اور جتنا لکھ سکے اتنا ہم تک نہیں پہنچا تو جتنا ہم تک آیا چھپ چھپ کر کٹ کٹ کر مقتصر مقتصر آیا تو حال یہ ہے کہ پوری کائنات میں نبی کا ثانی ہمیں فضیلت میں نظر نہیں آ رہا اور اللہ کہہ رہا آپ کی تو ہرانے والی ساتھ پچھلی سے بہتر ہے تو چودہ سو سال کا نبی کا جو منظر تھا وہ اب سمجھ میں نہ آیا تو چودہ سال میں کتنی منزلیں بڑھ گئی ہیں رسول کی کتنے مقام بڑھ گئے ہیں کتنے مرتبیں بلند ہو گئے ہر آنے والی ساتھ ہے محبوب آپ کی بہتر ہے قرآن نے یہ بتایا کہ دیکھو ہم اپنے حبیب کی سرہ بنابر بھی توہین کو برداشت نہیں کرتے لوگ اللہ کے مقابلے میں تین سو پیسٹھ معبود رکھے ہوئے ہیں اور اب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب یہ ہمارے علاوہ کسی اور کو پوچھتے تب بھی ہم رزق دیتے یہ گالیاں وقتیں ہیں ہم تب بھی در گزر کرتے لیکن حبیب اگر تیری شان میں ذرہ برابر بھی توہین کریں گے ہم ان کو نہیں چھوڑنے والے اے حبیب تو جواب دے یا نہ دے جواب ہم ضرور دیں گے تو اللہ نے جواب دیا فرمایا وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ عِزَا سَجَا وَمَا وَدْدْعَاكَ رَبُّكَ وَمَا تَلَا وَلِلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور فرمایا وَلَا صَوْفَا يُتِكَ رَبُّكَ فَا تَرْدَا اور اے محبوب آپ غم نہ کرے ان کے تانوں کی کوئی پرواہ نہ کرے ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا نمازیں گا اتنا نمازیں گا کہ آپ راضی ہو جاؤں گے آپ کو راضی کر دیں گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو اے لوگو صحابہ کو جمع کیا خوش ہوئے ممبر پہ تشریب لا ارشاد فرمایا میرا رب مجھ سے خطاب کرتا ہے میرا رب مجھ سے فرماتا ہے وَلَا صَوْفَ اَيُتِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤں گے اے میرے صحابیوں جانتے ہیں میں کب تک راضی نہ ہوں گا تو صحابہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بتائیں خبر دیں آپ کب راضی ہوں گے جب تک میں اپنے آپ غلام اپنے امتی اس امتی کو بھی جہنم سے نہ نکال دو جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا اور فرمایا کہ تم درو نہیں بس میری محبت میں اگر ہو تم تم سے اگر بشری اعتبار سے گناہ سرزر بھی ہو جائے تو شفاعتی امتی لحلیل قبائر میری شفاعت میری امت کے بہے گناہ گاروں کے لئے ہے میری شفاعت میری امت کے بہے گناہ گاروں کے لئے اللہ نے فرمایا محبوب ہم اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے ہم دیں گے تو کس انداز بھی دیکھیں دینے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے میں آپ کو دوں رکھئے 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 اور اس کے بعد بھول بھائی اب ختم ہو گیا ہو گیا نا یہ ہوتا ہے ہماری حد ہے دینے کی مجھے رب کے خزانے ختم نہیں ہوتے اس کے خزانے لا محدود لا متناہی اور وہ دیر آئے تو کس انداز میں دینے والا دیتا ہے پوچھتا نہیں ہے اور چاہیے کیا بس یہ اتنا تھا دے دیا ہو گیا اور اسے اور دو ابھی تو کتنا دینا سب تیرے کوئی دے دینا کیا یہ ایک انداز ہوتا ہے ہمارے دینے کا مگر اب کے دن محبوب ہم دیں گے دیتے رہیں گے اور پوچھتے رہیں گے محبوب راضی ہو کے نہیں حبیب راضی ہو کے نہیں حبیب راضی ہو اور جب میرا محبوب کہیں گا مولا میں راضی تب ہم کہیں گے اے میرے محبوب اب اللہ فرمائے گا محبوب تو راضی ہو گیا تیری رضا میں ہی ہماری رضا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد آلہ حضرت کا خشیر ایک ایک قسم خدا کی قرآن و حدیث اگر تاثب سے پڑھوں گے آلہ حضرت کو تو آلہ حضرت سمجھ میں نہیں آئیں گے محبت پر پڑھوں گے تو آلہ حضرت کی ذات سمجھ میں آئیں گی اور اسی لئے آلہ حضرت نے کہا وَلَا صَوْفَ قرآن نے کہا وَلَا صَوْفَ يُتِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا محبوب ہم اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤں گے تو آلہ حضرت کہے اٹھے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا حبیب کا تو معاملہ یہ ہے کہ اس میں میرا تیرا نہیں ہے آئیے اور ایک دوسرا مقام دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحب زادے ہیں حضرت محسن جو مکہ میں پیدا ہوئے وصال ہو گیا مکہ میں ایک دوسرے صاحب زادے اور پیدا ہوئے حضرت ختیجہ سے جن کا نام ہے حضرت قاسم پیدا ہوئے شیر خارگی کا عالم تھا کہ انتقال ہو گیا حضور کے یہ آخری صاحب زادے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ نسل کس سے چلتی ہے بیٹوں سے رسول اللہ کو بڑا صدمہ تھا اپنے بیٹے قاسم کے وصال کا اللہ کے نبی صدمے کے عالم میں ایک مقام پہ تشریف فرمایا مشرقین کو جب خبر لگی کفاروں کو خبر لگی تو کسی تہنے والے ایک کافر نے کہہ دیا اپنے مشرقین کے جماعت میں کہ محمد ابتر ہو گیا ہے نعوذ باللہ من صلی اللہ علیہ وسلم ابتر کے معنی کیا ہوتے عربی میں ابتر کے معنی ہوتے ہیں نسل کٹا ہوا جس کی نسل منقطع ہو جائے یعنی کہا کہ محمد کی نسل ختم اور یہ تانہ دیا اس پہ مشرقین نے خوشی اور مسرد کا اظہار کیا رب کو گوارہ نہ ہوا کہ ہمارے حبیب کو یہ ابتر کہے کہ تانہ دے تو پارہ تیس سورہ کوسر نازلی محبوب غم نہ فرمائیں آپ کے رب نے آپ کو کوسر عطا کیا فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَلْحَر تو آپ اپنے رب کیلئے نماز پڑھئے اس کے شکروں میں اور اس کے شکر کے لئے آپ قربانی کیجئے اِنَّ شَانِيَا كَحُوَ الْعَبْتَرِ محبوب جس نے آپ کو نسل کٹا کہا جس نے کہا آپ کی نسل منقطع ہو گئی اللہ نے اسی کی نسل کو منقطع کر دیا نتیجہ کیا ہوا اس کے ساتھ بیٹے تھے ساتھوں کے ساتھوں مرے اور یہاں قرآن کا دیکھی انداز اس نے کہا تھا عبتر ہو گئے محمد عبتر اسی وزن کے ساتھ انہی ردیفوں کے ساتھ کلامِ الٰہی آتا ہے عبتر کو ذہن میں لکھیں عبتر اسی کے وزن پہ آ رہا ہے کاؤسر کاؤسر ونہر عبتر وہی وزن پہ گفتگو کی ہو رہی ہے جو اس نے کہا ہے کہا اِنَّا آتَي نَاقَلْ کاؤسر اب کاؤسر کیا ہے دو شرائع ہیں اس کی پہلی شرائع کہ محبوب ہم نے آپ کو جنت کی نہرِ کاؤسر عطا کی تو یہ نہرِ کاؤسر کیا اللہ کے نبی نے خود نہرِ کاؤسر کی تشریح کی کہا کہ لوگوں جنت کی ایک نہر ہے جس کی زمین خوبصورت قیمتی پتھروں کی ہے اور ندیوں کے کنارے ریت ہوتی ہے سمندر کے کنارے ریت ہوتی ہے تو جہاں سے پانی بہتا ہے نیچے سفید قیمتی چمکدار موٹیوں کی معنی پتھر ہے جن سے شوائیں نکلتی ہے اور فرمایا کناروں پر کاؤسر کے کناروں پر مشک کی ریت ڈالی گئی ہے جس سے خوشبو نکلتی ہے میرے کاؤسر کا پانی مشک سے زیادہ خوشبو دار دودھ سے زیادہ سفید برف سے زیادہ تھنڈا اور شہد سے زیادہ مٹھا اور فرمایا جو میرے کاؤسر سے ایک بار پی لیں گا میرے کاؤسر سے ایک پیالہ پی لیں گا پھر کبھی پیاسا نہ رہیں گا اور نہر کی عصد کا اس کی لمبائی کا یہ حال ہے کہ کاؤسر نکلتی ہے نبی پاک کے محل سے جا سرکار کا محل کہاں ہیں سرکار کا محل ہے جنت الفردوس میں مقام وسیلہ اس مقام کا نام وسیلہ جو جنت کا سب اسے اوچھا مقام اس محل سے کاؤسر نکلتی ہے پوری ساتوں جنت میں سہر کرتے ہوئے گزرتی ہے پوری جنت میں نہر کاؤسر گزر رہی ہے اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کاؤسر عطا کیا یہاں پر اب ایک مراد ہوئی کہ محبوب آپ اپنے شہزادے کا غم کیوں کرتے ہیں آرے ہم نے آپ کو کوسر دے دیا یہ کوسر جہاں جہاں جائیں گی جنت پر وہ علاقہ آپ کا ہے تو آپ اس قاسم کے اپنے شہزادے کے جدہ ہونے کا غم نہ کی دیئے یہاں تھا تو یہ بھی آپ کا گھر تھا اب وہ بھی گھر ہم نے آپ کو دے دیا ہے آپ کا گیٹا آپ کا شہزادہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقلی تو ہوا ہے غم کس بات کا ہے یہ تسلی دی کہ محبوب غم نہ کرے صرف آپ کے شہزادے نے گھر تبدیل کیا ہے آپ سے وہ جدا نہیں ہوا ہے ہم نے آپ کو کوسر دیا اور ایک دوسری تفسیر یہ ہے دوسری تفسیر یہ ہے کہ کوسر جو ہے خیر کسیر سے بنا ہے کوسر یعنی آپ کو بہت خیر کسیر دوسرے لفظوں میں ہم نے آپ کو اتنی خیر دی اتنی بھلائیاں دی ایسا مقام و مرتبہ عطا کیا جو نہ آپ سے پہلے کسی کو دیا تھا نہ آپ کے بعد قیامت تک کسی کو دیں گے اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَرْ فَسَلِّي لِرَبِّكَ وَنْحَرْ تو محبوب آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانیں دی دیئے اِنَّا شَانِعَاكَ حُوَ الْعَبْتَرْ اور جس نے آپ کو کہا نسل کٹا اللہ نے اسی کی نسل کو کار دیا منکتے کر دیا آیت تیسرا ایک منظر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سرکار نے مکہ میں اعلان نبوت فرمایا ہے اعلان نبوت کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے بھائی حضرت ابو طالب کے بیٹے علی سے کہا حضرت علی کی عمر ان دنوں بڑی چھوٹی تھی بہت نے چھ سال سات سال نو سال تک بتائی نو اور چھے کے درمیان کی عمر ہے حضرت علی کی کہا میرے بھائی علی جاؤ سارے اہلِ قریش کے جتنے روسہ ہے جتنے عبیر و قبیر لوگ ہیں جتنے دبنگ لوگ ہیں سب کو جمع کرو سب کی ایک دعوت رکھی جائے اللہ کے نبی نے ایک بھوٹ زبا کیا حضرت علی جاتے ہیں کہ گھر جانے کے بعد دعوت دیتے ہیں کہ آج تمہارے تمہیں رسول اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دعوت ہے محمد کیا دعوت ہے میرے بھائی محمد کیا آپ کی دعوت ہے سارے قریش کے لوگ جمع ہو گئے اس میں عدبہ بھی ہے شایبہ بھی ہے ولی بن نوہیرہ بھی ہے چچا ابو لہب بھی ہے ابو جہل بھی ہے جتنے بڑے بڑے روسائے عرب تھے امیر تھے سردار تھے سب سردار آنے قریش جبا ہو گئے اوٹوں کے کھانوں کے کباب اور جتنی بھی اس کی پکوان بنائے گئے تھے اوٹ کے گوشت کے سب سجا دیئے گئے دسترخان پر سارے قریش کے سرداروں نے مزے لے لے کے چٹکارے لے لے کے کھایا اس کے عدب رسول اللہ کھڑے ہوئے کہا کہ اہلِ قریش میں نے جس مقصد سے دعوت رکھی ہے میں وہ مقصد بیان کرنا چاہتا ہوں سارے کفار اٹھے کہا کہ محمد ہم نے اتنا کھا لیا ہے کہ اب کوئی بات سننے کی طاقت نہیں ہے دل نہیں چاہتا کچھ سننے کا بس اب وہ تو سونے کا دل چاہتا ہے ہم نے خوب تھوٹھوٹھوٹھ کے کھا لیا ہے محمد تم نے ایسی کھانے پکا ہے ایسے لذیذ کھانے کہ اس کی لذت نے ہمیں خوب کھانے پر مجبور کر دیا اٹھے اور اٹھ کے چلے گئے رسول اللہ کی بات نہیں سنی سرکار مایوسی سے انہیں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں دوسرا دین آیا پھر اپنے بھائی علی کو بلایا کہا علی جاؤ آج پھر سب کو دعوت دو پھر دعوت دی گئی پھر رسول اللہ نے ایک اوٹ زبا کیا پھر کھانے تیار ہوئے حضرت ختیجہ نے کھانے بنایا اوٹوں کی گوشت کے کچھ پکوان تیار کیے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی لونڈیوں نے مدد کی بہرحال کھانے تیار ہوئے پھر دسترخان پہ سجا دی گئے پھر آئے کہا رہے محمد کیا بات ہے آج تم نے پھر ہمیں بلا لیا چلو بڑی اچھی بات ہے دیکھو محمد ہمارے بھتیجے کے پاس کتنا روپیہ آگیا ہے کہ اب دعوتیں وغیرہ بھی ہونے لگئے بڑی اچھی بات ہے پھر انہوں نے کھایا خوب پیڑ بھر کے اور اس کے بعد پھر رسول اللہ کھڑے وے کہا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا محمد آج بھی ہم نے بہت کھا لیا ہے کوئی سننے کی طاقت نہیں ہے کوئی سننے کا موڈ اور ارادہ نہیں ہے اب جانے دیجئے سونے کا دل چاہ رہا ہے پھر اٹھے اور جانے لگے رسول اللہ نے کہا کوئی پکڑ کے روکنا چاہا مگر کوئی رکنے کے لئے تیار نہیں حضور کے ہاتھوں کو چھوڑا چھوڑا کرو جا رہا ہے اللہ کے نبی نے دیکھا اب مایوس ہو گئے اور سرکار ان کو اس حالت میں جاتا وہ دیکھ رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں کہ کاش یہ میری بات سن لیتے تیسرا دین آیا تو مولا کائنات کو پھر بلایا کہا علی جاؤ آج پھر دعوت کرو حضرت علی کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی آپ کیوں بار بار بلاتے ہیں یہ آپ کی بات سنتے نہیں ہیں بس کھاتے اور چلے جاتے ہیں کہا نہیں آج ضرور سنیں گے اور آج وہ سنیں یا نہ سنیں میں ضرور سنا ہوں گا اپنی بات میں نے پھر دعوت دی گئے پھر تیسری بار آئے تو اب کھانا نہ کھایا جو تھوڑی سی غیرت تھی ان میں رسول اللہ کھڑے ہوئے کہا کہ اہلِ قریش کیا آج بھی میری بات نہیں سنوں گے اور اسی ہی چلے جاؤں گے تو انہیں کہا اچھا ٹھیک ہے محمد لگتا ہے کوئی بڑی خاص بات بتانا چاہتے ہیں اس لئے روز دعوت کر رہے ہو اور بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم جاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے چلو جو کہنا چاہتے ہیں کہی دو آج آج ہم سن لیں گے اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور اشارت فرمائے یہ بتاؤ تم مجھے کیسا جانتے ہو اداز تبلیغ بھی دیکھے کتنا نرالہ تھا فرما تم مجھے کیسے جانتے ہو تو انہوں نے کہا محمد ہم آپ کو سچا صادق جانتے ہیں امین جانتے ہیں آپ صادق و امین ہیں آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے آپ امانت دار ہیں آپ نگاہوں کو نچھی کر کے چلتے ہیں آپ بدنگاہی نہیں کرتے بدکاری کی طرف آپ کبھی نہیں جاتے اے محمد ہم نے آپ سے زیادہ پورا پارسہ مقدس اور عظیم شخص پورے عرب میں نہیں دیکھا کہا میری سچائی کے بارے میں کیا کہتے ہو کہا کہ تم سے بڑا سچا کوئی عرب میں نہیں اے محمد ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ کہتے ہوئے نہیں دیکھا تو کہا اہلِ قرآن جب تم کہتے ہو کہ میں سچا ہوں امانت دار ہوں جو کہتا ہوں سچا کہتا ہوں جرار ہے بڑی تعداد ہے تلواروں اور نیزوں سے آ راستہ ہے وہ ان قریب پہاڑ سہیدھا رائیں گا اور تم پہ حملہ کریں گا اور تمہیں فدا کر دیں گا تو کیا تم میری بات پر یقین کروں گے تو انہیں کہا بے شک یقین کر لیں گے اگر آپ کہتے ہیں تو پھر بالکل لشکر ہوں گا اس لئے کہ محمد آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا تو فرمایا سنو یہ تو میں نے ایک مثال دی تھی میں نے اپنی صداقت کی دلیل لیکن میں نے جو کچھ ایک مثال دی مثال سے یہ تم سے اقرار کروا لیے کہ تم مجھے سچا جانتے ہو تب سنو میں یہ تم سے کہتا ہوں کہ میں اس سے بڑی سچی بات لے کر آیا ہوں اور وہ سچی بات یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول بنا کر محبوس کیا گیا ہوں میں اللہ کا پیغمبر بن کر محبوس کیا گیا ہوں تم مجھ پر ایمان لاؤ میرا کلمہ پڑھو بچ جیسی اہلِ قریش نے یہ جملہ سنا تل بلا گئے تابو لہب کھڑا ہوا اور کہا محمد کس خدا کی طرف بلاتے ہو تین سو پیسٹ ٹال لیڈی ہمارے پاس موجود ہے ان کی ہم عبادت کرتے ہیں اب یہ کون سا تم نے تین سو چھ سٹوہ معبود لالیا کہا یہ نہ تین سو پیسٹ سچی ہے نہ کوئی چھ سٹوہ ہو سکتا ہے معبود وہی ہے جس نے ان تمہارے معبودوں کو بھی پیدا کیا ان پتھروں کا بھی خالق وہی ہے میں ایک رب کی طرف تمہیں بلاتا ہوں وہ صرف کی طرف جس نے تمہیں بھی پیدا کیا کابو لہب چچا تھا علاقے لیکن بڑے جھنجل آیا اور جھلا کے کہتا ہے تب بکا لکا سائر اليومی علیہذا جمعاتنا اے محمد تیرا ستیاناس ہو جائے نعوذ باللہ منزالی کیا اس کے جھملے تھے اے محمد تیرا ستیاناس ہو تو تباہ ہو جائے تو انہیں آج کے دن یہی بات سنانے کے لئے ہمیں بلایا یہی بات سنانے تھی تجھے تو تباہ ہو جائے اور اس کے بعد یہ اٹھ کے جانے لگے اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آسو آگئے فرمایا کتنے ظالم ہیں کہ میرا کھاتے ہیں اور میری بات کو سنتے نہیں ہیں میری بات کو مانتے نہیں ہیں حسرت سے آپ ان کو چاہتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور وہ مسکراتے ہوئے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ ارب میں بات پھیل گئی کہ محمد نے کجیب بات کہی ایک عرب کی بات کرتا ہے محمد تین سو پیسٹ کو مت پوجھو کہتا ہے بلکہ کہتا ہے اے خودہ کی عبادت کرو یہ چرچہ ہوا بات ابو لہب کی بیوی تک پہنچتی ہے ابو لہب کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے جنگل سے گھر کی طرح با رہی تھی اور اس کا کام یہ تھا یہ روزانہ جنگل سے لکڑیاں گٹھا سر پہ لے کر آتی تھی بڑی ظالم بڑی شر پسا نورت تھی ابو لہب کی بیوی حضور کی چرچی تھی حالیٰ کے جب اس کو خبر لگی تو اس نے چھنجلات میں لکڑی کا گٹھا پھیکا ایک بڑا سا پتھر اٹھایا کہا کہ محمد ہمارے معبودوں کو انکار کرتا ہے اور ایک نئے معبود کی بات کرتا ہے میں اس پتھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کو چل دوں گی ان کا لے کر آتی ہے اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ بیٹھے اور ایک روایت ہے کہ ابو بکر بھی تھے حضرت ابو بکر خبر آ گئے عرض کے یا رسول اللہ ابو لہب کی بیوی چلے آ رہی ہے اور ہاتھ میں پتھر ہے ارادہ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا یقین ہے اس کا ارادہ آپ کو نقصان پہنچانے کا سرکان نے فرمایا ابو بکر غم نہ کرو فکر نہ کرو میرا رب میری حفاظت کرنے والا ہے پتھر لے کر آئی اور اللہ نے یہ کیا رسول اللہ کا یہ موجزہ ظاہر ہوا کہ ابو بکر تو اسے نظر آتے ہیں لیکن رسول اللہ نظر نہیں آ رہے ہیں کہتی ہے ابو بکر تیرا ساتھی محمد کہا ہے ابو بکر خاموش ہے کہتی بتاؤ کہا ہے تو ابو بکر فرماتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا حبیب کہا ہے اللہ کو بہتر معلوم ہے لیکن رسول اس کو نظر نہیں آ رہے جھنڈلا کے گئی تی ہے ابو بکر نے کہا کہ اے ابو لہب کی بیوی تیرا ارادہ کیا ہے کہا اس پتھر سے میں محمد کے سر کو کچل دوں گی نعوذب اللہ چچا تھا رشتے دار تھا چچی تھی رشتے دار تھی لیکن حبیب کی شان میں یادنہ سی گستاخی رب کو گوارہ نہ ہوئی رشتے داری نہیں دیکھی گئی نصب نہیں دیکھا گیا سورہ لہب اللہ رب العزت نے حبیب پر نازل کی ارشاد ہوتا ہے طبت یدا ابی لہبی وطب ٹوڑ جائے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ تباہ ہو جائے اس نے کہا تھا محمد تم پر تمہارا ناس ہو تم تباہ ہو جائے اللہ رب العزت اپنے حبیب کا جواب اپنے حبیب کی طرف سے خود ارشاد فرما رہا وہ کیا تباہ کرنے کی بات کرتا ہے اس کے ہاتھ توڑ جائیں وہ خود تباہ برباد ہو جائیں ما اگنا انہو ما لہو وما قسب اور اس کا جو مال ہے جو اس نے کمایا ہے اس کی دولت کوئی کام نہ آنے والی ہے سا یسلا نارن ذات الحب اور ارشاد ہوا وہ اس کی جو بیوی ہے یہ دونوں جہنم میں کون ابو الحب اور اس کی بیوی اور آگے فرمایا وَعَمْرَآتُهُ حَمَّا حَمَّالَتَ الْحَتَبُ اور وہ جو لقڑی کا گٹھا اٹھا کے چلتی ہے ابو الحب کی بیوی ابو الحب اور اس کی بیوی دونوں جہنم کا اندہم ہے یعنی جہنم کی ان کو وعید بھی سنا دی گئی اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب اس نے آپ کو گائلی بک کی اس نے آپ کے لئے بدعا کی رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کریما نازل ہوئی تو ابو الحب کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ جب یہ آیا تھا تو یقیناً میرے ساتھ یہی ہوگا تو وہ ایک حدیث میں فرمایا کہ بعض راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اس حال میں ابو الحب کو دیکھا کہ مزی بیماری میں مبتلا ہوا اور قوم نے درسے کہ یہ بیماری ہم کو نہ لگ جائے اس کو دفن بھی نہیں کیا بلکہ کچھوے کے ڈھیر میں پھیک دیا اور ایک حدیث کے راوی فرما کہ قسم وحد اللہ شریکی میں نے کتے کو اس کے ہاتھ کو کھاتے ہوئے دیکھا یہ ابو الحب کا انجام ہوا یہاں سے بات کیا سمجھ میں آئی بات یہ سمجھ میں آئی کہ نبی کی بارگاہ میں ادناسی بھی توہین پروردگار کو گوارہ نہیں اگر توہین کرنے والا اگرچہ رشتے دار ہی کیوں نہ ہو تو جب چچا ہو کر اگر وہ نبی کی شان میں بیعد بھی کر دے تو یہ کہہ کر نظرانداز نہیں کیا گیا کہ چچا ہے عمر میں بڑا ہے رشتے میں بڑا ہے جانے دو چچا کچھ بھی نہیں حبیب کا مقام ہو رہے یہ تمہارے چچا ہے یہ تمہیں کچھ کہے دے سکت جملے تو برداشت کر لو توہین نہیں سمجھ جائیں گے لیکن حبیب کا معاملہ حصہ نہیں ہے کہ ہمارے حبیب کی شان میں ادناسی بھی کوئی توہین کرے اور ہم اسے برداشت کر لے چنانچہ اللہ رب العزت نے عوائیدے بھی سنائی عذاب بھی کیا اور آج ابو لہب سکت عذاب میں ہے ابو لہب کی بی بی سکت عذاب میں ہے تو یہاں سے قرآن نے مجاز دیا کہ دیکھو یہ نہ دیکھو رشتے داری نہ دیکھا کرو اس کا رشتہ حقیقت میں جڑا ہوا ہے جس کے دل میں محبت رسول ہے اور جس کے دل میں محبت نہیں اگرچہ وہ رشتے دار ہو لیکن اس کو رشتے دار نہیں ہے خاندان سے بہار ہے اور ایسا ہوا یہ ابو لہب کے انجام کو ایک سامنے رکھیں اور اس کے بلک دوسرے ایک چیز کو دیکھیں آپ سلمان فارسی ہے فارس سے آتے مجوسی تھے آگ کے پوجا کرنے والے آگ کے پوجاری تھے پہلے عیسائی ہوئے دین حق کی طلب میں پہلے یہودی تھے پھر دین حق کی طلب میں عیسائی ہوئے پھر آخر میں رسول اللہ کی سرکار سے ملاقات ہوئی سرکار پر ایمان لائے اور بہت مختلف روایت ان کی عمر کے بارے میں ہے کہ جب ایمان لائے تو باز نے کہا اٹھائیسو سال کی عمر تھی ان کی بڑے ضعیف العمر تھی باز نے کہا تین سو سال کی عمر تھی اب اللہ جانے کتنی واللہ تعالی عالم سبح رسول عالم برحال بڑی طویل العمر تھی سرکار یہ خدمت میں آئے حضور کی غلامی میں آنے کے بعد کیا کرتے ہیں اہل بیعت کے گھر کا کچھ کام کاج کرتے ہیں خاتون جنت کے گھر جاتے ہیں امام حسن کو گوڈ میں لیتے ہیں بہلاتے ہیں لے جاتے ہیں کھیلتے ہیں امام حسین کو لے کر بہار آتے ہیں مسجد میں لاتے ہیں حضور کہتے ہیں جاؤ ہمارے نواسوں کو لاؤ تو یہ سلمان فارسی ہے جو شہزادوں کو لاتے ہیں شہزادوں کو نبی تک پہنچاتے ہیں کندوں پر بٹھا کے بازاروں میں گھمتے تھے اگر امام حسن اور حسین روتے خاتون جنت کام میں مصروف ہوتی آواز دیتی چچا سلمان کہا ہو شہزادوں کو سیر کروا دو یہ پورے خدمت انجام دیتے تھے شہزادی کونین کا کچھ کام کاج ہوتا وہ کر دیتے گھر میں سامان لے آتے ضعیف علم بوڑے تھے خاتون جنت چچا کہہ کر مخاطب کرتی تھی ایک موقع وہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اقدس لی حضرت علی کو اس چادر میں لے لیا اسی چادر میں خاتون جنت کو بھی لے لیا اسی چادر میں امام حسن کو بھی لیا اسی چادر میں امام حسین کو بھی لے لیا چادر میں سمیٹا اور لپس چادر ان پر لپیٹنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا گے سرکار ارز کرتے ہیں اللہمہ ہاولائی اہل البیتی اے پروردگارِ عالم تو گواہ ہو جائے یہ میرے اہلِ بیت ہے یہ میرے خاندان والے ہیں یہ میرے گھر والے ہیں تو سلمان فارسی نے دیکھا آنکھوں بے آسو آگئے رونے لگے حضور نے فرما سلمان تو کیوں روتا ہے ارسول اللہ میں آپ کے گھر کا نوکر ہوں آپ کے گھر کا گدا ہوں آپ کا غلام ہوں سرکار آپ ہی کے گھر میں پڑا رہتا ہوں آپ ہی کے تکڑے کھاتا ہوں مگر آقا جب اہلِ بیت کی بات ہوئی جب گھر والوں کی بات ہوئی تو مجھے باہر رکھ دیا گیا اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان غم نہ کرو تم بھی چادر میں آ جاؤ سلمان کو بھی چادر ملیا آقا سلمان و منہ سلمان بھی ہم میں سے ہے گھر والوں میں سے ہے سلمان فارسی فارس کے رہنے والے ہسب میں نہیں تھے نسب میں نہیں تھے مگر محبت رسول خدمت خاندان رسول کا انعام کیا ملا خاندان رسول میں شامل ہو گئے خاندان رسول میں شمار کر لیا گیا خیامت میں بھی اہلِ بیت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے مگر ابو لہب چچا تھا خاندان والا تھا لیکن نبی کی توہین کیا اللہ نے فرمایا محبوب کی تیرا گھر والا نہیں ہے بلکہ اس کے ہاتھ ہی ٹوڑ جائے اس کے لئے جہنم میں تو اصل رشتہ ایمان کا ہے آئیے تیسرے چوتھی آیت کریمہ کی روشنے میں دیکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب سے کتنی محبت فرماتا ہے وہ مکہ کے اندر جب رسول اللہ کی تبلیغ بہت عام ہونے رکھی تو ابو جہائل ابو لہب وغیرہ یہ سب کو بڑی پریشانی ہوئی کہ ہم جس کو بھی روکتے ہیں کہ محمد کے قریب نہ جاؤ وہ جاتا ہے تو دوبارہ آتا ہی نہیں ہماری طرح مسلمانی ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا کیا کریں کہ لوگ رسول اللہ کے پاس نہ جائے تو اتفاق یہ ہوا ہے کہ میلہ آنے والا تھا جو سالم ایک بار ہوتا تھا اور اس میں دور دور سے لوگ مکہ کے اس میلے میں شریک ہوتے تھے تو ایک میٹنگ بیٹھی ان کی سارے کفاران مکہ کی انہوں نے کہا کہ میلہ آ رہا ہے محمد اس میلے کا ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور وہ یہ کہ میلے میں آئیں گے یہاں لہزاروں کی بھیڑوں گی اور وہ اپنا پیغام کریں گے تو کچھ لوگ تو ایمان ضرور لے آئیں گے بڑی تعالیات میں تو ایسا کرو کہ یہ جو میلے کے لوگ ہیں محمد کی بات ہی نہ سنے صلی اللہ علیہ وسلم مشہورہ ہوا کسی نے کہا ہم مشہور کر دیتے کہ وہ جادو گھر ہے ابو جل نے کہا نہیں یہ بات جمیں گی نہیں کچھ کسی نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ ڈیکلیئر کر دیتے ہیں کہ محمد کے پاس ایک جین آتا ہے محمد پہ اللہ کا کوئی کلام علام نہیں اتر تک جین آتا ہے یہ سب جناتی اثرات ہیں اس پر جن جن کہتا ہے اس کے جسم میں سے لوگوں نے کہا لوگ یقین نہیں کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی اقلمندی کی باتیں کرتے ہیں اس کو دیکھ کر کوئی اقین نہیں کریں گا کہ ان پہ جین آتا ہے کسی نے کہا یہ کہہ دیئے کہ محمد پر جنون سوار ہے ان پر ایک نشری کیفیت تاری ہوتی ہے اس میں کچھ کا کچھ اپڑاں بڑھ بڑھ آتے ہیں اور اسی کو قرآن کہہ دیتے ہو ماذا اللہ یہ بھی ہر بار نہیں چلیں گا بڑی مشہور ہے تو ولید بن مغیرہ بیٹھا ہوا تھا یہ بڑا مکار شخص تارب کا ولید نے کہا یہ سب چھوڑو میں بتاتا ہوں کیا کہنا ہے تم سب مل کر یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ محمد مجنی ہو گئے ہیں پاگل ہو گئے ہیں نوزباللہ انزبالی ہم سب سے یہ کہیں نہیں کہ محمد پاگل ہو اس کے دو فائیڈے ہوں گے کہ عمر لوگ پاگل کی طرف جاتی نہیں ہے ڈرکے مارے کے پتھر نہ مارے اور دوسرا چلے جائے تو وہ کچھ بھی کہے تو ذہن جب لوگوں کا یہ بن چکا ہوتا ہے کہ وہ پاگل ہے تو اس کی بات کو دھیان سے سنتے نہیں کہ پاگل ہے بڑھ بڑھ آ رہا ہے تو پاگل کہہ دو اب یہ مجلس چلی رہی تھی کہ رسول اللہ کا گزر وہاں سے ہوتا ہے اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ الفاظ کہتے ہیں الفاظ یہ آتے ہیں کہتا ہے وہ شخص اے وہ محمد جو کہتا ہے کہ مجھ پر قرآن اتارا گیا تو تو مجنون اور دیوانہ ہے کیا کہا اس نے تو کہتا ہے تجھ پر قرآن اترتا ہے محمد تو تو دیوانہ ہے مجنون ہے رسول اللہ کو اس نے پاگل اور مجنون کہہ دیا تھا اس کو یاد رکھے جملے کو رسول اللہ کی تورین کی سرکار تو احمد تلیل عالمین ہے آپ کی تقلیف تو ہوئی کل وہ کو مگر اس کے لئے کوئی بددعا کے الفاظ نہیں فرمائے کوئی دعا حلاکت نہیں کی اللہ کے نبی نے آنکھوں میں آسو ضرور آئے کلمہ سکھ ضرور گزرا مگر رب کو گوانا نہ ہوا کہ میں نے محبوب کی توہین کرے پارہ نمبر ون تیس سورہ کلم آیت ایک سے چھے تک نازل ہوتی ہے نون والقلمی وما یسترون اللہ فرماتا ہے اے محبوب قسم کلم کی اور اس کے نوشٹوں کی یعنی لکھو وہ کی جو کلم سے لکھا گیا اس کی قسم مانتا بے نعمت ربکا بے مجنون اے محبوب آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے ہرگز ہرگز مجنون نہیں ہے مجنون کافر نے کہا اور اس کا دفع کون فرما رہا ہے خود رب تبارک و تعالی محبوب آپ اپنے رب کے فضل سے اپنے حبیب کے اپنے رسول اپنے خدا کے کرم سے آپ ہرگز مجنون نہیں ہے لکہ لا عجرن غیر منون اور فرمایا آپ کے لئے بے انتہا عجر و ثواب ہے آپ غم نہ کریں اس طرح کے تانے دیتے ہیں کمبک اس طرح کی سخت باتیں کہہ دیتے ہیں اے اللہ کے حبیب اے میرے محبوب آپ غم نہ کریں آپ کے لئے تو بے انتہا عجر و ثواب ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعَزِيم اور خُلُقِ نَعَزِيم اور فرمایا کہ محبوب بے شک آپ کی خوبو یعنی آپ کی خسلتیں عادتیں آپ کا اخلاق سیرت یہ تو بہت ہی عظیم و بلند و بالا ہے اور اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ کلم میں ہی آیت دس سے لے کر سولہ تک وَالِدْ بِنْ مُغِیرَى کی مضمت میں دس سے لے کر سولہ تک چھے آیتیں اتاری اور چھے آیتوں میں جواب دیا گیا ہے کہ محبوب وہ آپ کو مجلوم کہتا ہے آپ میں اب نکالتا ہے اس کا حال تو یہ ہے کہ وہ بڑا قسمیں کھانے والا ہے اس کے دس عیب گنایا اب اب گنتے جائیں میں آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں پہلا بتایا قرآن کی آیت یہاں سے شروع اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب آپ کسی بھی ایسے شخص کی بات مت سنیے جو بہت قسمیں کھانے والا ظلیل بہت بڑا تانے باز بہت بڑا فتنہ پرور بھلائی سے لوگوں کو روکنے والا حد سے گزرا ہوا بہت بڑا گناہدار انتہائی بد اخلاق مال اور اولاد بھی بہت کثیر رکھتا ہے جنہیں کو کھلا بھی نہیں پاتا بھنگ سے یہ نو عیب گناہ ہے اس کے اور دسو عیب یہ گناہ ہے کہ محبوب وہ کیا آپ کو مجلوم کہیں گا اس کی تو اصل میں ہی خطا ہے اس کا نطفہ صحیح نہیں ہے اس کی اصل میں ہی خطا ہے قرآن نے امیجاد دیا کہ جو میرے حبیب کا گستاخ ہوتا ہے اس کی اصل میں کئی نہ کئی خطا ضرور ہوتی ہے اولی بن مغیرہ نے جیسی سنا گھبرا گیا اس نے نو جب تک ہے اب سنے تو وہ تو مسکراتا رہا کہا ہاں یہ تو ہے مجھ میں میں تانے باز بھی ہوں بہت بڑا گناہگار بھی ہوں میرے مال بھی میرے پاس زیادہ ہے لیکن کجیوس ہوں میں اولاد بھی زیادہ اولاد کو زیادہ دیتا نہیں ہوں میں یہ سب ٹھیک ہے جو کچھ ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن جیسی دسوہ ہے وہ سنا کہ میری اصل میں ہی خطا ہے میں حرام کی اولاد اچھو گیا یہ بات تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا سیدھا اپنی ماں کے پاس پہنچا دیکھیں اس وقت کا کافر تھا مگر وہ بھی جانتا تھا کہ رسول اللہ جو کہہ دیتے ہیں وہی سچ ہوتا ہے تلوار نکالی اور ماں کی گردن پھرک دی کہتا ہے کہ میری ماں بتا میرا باپ کون ہے کہا تیرا باپ مغیرہ ہے ارے تیرا نامی ولی بن مغیرہ مغیرہ کا بیٹا ولی تیرا باپ مغیرہ ہے کہا جھوٹ کہتی ہے تو میرا باپ مغیرہ نہیں ہے کہا سارا عرب جانتا ہے کہ تیرا باپ مغیرہ ہے کہا کہ سب جانتے کہ میرا باپ مغیرہ ہے لیکن محمد اور اس کا عرب کہتا ہے کہ میرا باپ مغیرہ نہیں ہے اگر وہ کہتے تو یہی سچ ہے پھر اب آپ مغیرہ نے یہ بتاور میں قتل کر دوں گا جب اس نے بھی سنا ہے کہ رسول اللہ نے کہا تو بھی جانتی تھی کہ سرکار پہ جو کچھ آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے جھوٹ نہیں ہوتا کہا بات اگر وہی سے آئی ہے تو میں کیسے انکار کروں اگر محمد نہ کہتے تو میں تو قتل بھی کر دیتا تو میں اس کا اقرار نہ کرتی لیکن چونکہ محمد نے کہا اور محمد کو ان کے رب نے بتایا تو سن حقیقت یہی ہے کہ تیرا باپ بہت امیر تھا بڑا پیسے والا تھا مگر وہ عورت کے قابل نہیں تھا تو میں بڑی فکر مند ہوئی مر جائیں گا دولت اس کے بھتی جکھا جائیں گے تو میں نے ایک چراوے سے مو کالا کیا اس سے تو پیدا ہوا اب دیکھئے اس کو ایک جگہ رکھیں میں کسی فرقے پر تن سے نہیں کر رہا ہوں میری ذمہ داری اور اس مدنس کی ذمہ داری ہے کہ حکائق کو سامنے رکھ دوں اور میں کسی پر حکموں بھی نہیں لگا رہا ہوں اگر کسی کا ذمیر بیدار ہے تو وہ سمجھے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی اپنے بیدار ذمیر کی روشنی میں اپنے بیدار ذمیر کے ساتھ سوچیں اور اللہ توفیق دیٹھو توبہ کر لے اور اگر پھر نہیں ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا ذمیر بھی مردہ ہے اب وہ اس کو کوئی چیز اس کو لوٹانے والی نہیں ولد ابن مغیرہ کے بارے میں قرآن نے جو مضمت بیان کی کس بنیار پر اس نے کہا تھا محمد مجنوع ہے ماذا اللہ پاگل ہے مگر ایک لکھنے والے نے اپنی کتاب میں یہی لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب عطا کیا گیا اس میں حضور ہی کی کیا تقسیز جو حضور کو اللہ نے علم غیب دیا اس میں حضور کا کیا کمال جیسا نبی کو علم غیب ہے ویسا تو ہر جانوروں کو بھی ہے پاگلوں کو بھی ہے بولی وہی ولی مغیرہ والی تھی مگر زمانے دونوں الگ الگ ہے ولی بن مغیرہ نے چودہ سو سال پہلے کہا تھا اور آج کسی دور میں چودہ سال کے بعد کسی نے کہا تو اس زمانے میں اگر ولی بن مغیرہ رسول کو مجنوع کہہ کر کافر قرار دیا گیا تو اس زمانے میں یہ شکتہ اسے کفر سے محفوظ رہ سکتا ہے جو نبی کے علم کو پاگلوں کا علم بتا رہا ہو تو بات سمجھ میں آگئی کہ جو نبی کے علم غیب کو یا نبی کے علم کو پاگلوں سے تشبیح دے تو نبی کے علم کی بھی توہین کفر ہے نبی کی ذات کی توہین بھی کفر ہے اور یہ لکھا کسی نے مولانا اشرب علی تھانوی صاحب نے حفظ و لیمان میں صفحہ نمبر پندرہ پر اور اسی پر علماء حرمین طیبین نے ان پر کفر کا فتوہ لگایا اور کہا کہ یہ ایسے کافر ہیں کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے تو کہ رسول کو مجنون کہنا قرآن کے نزدیک وہی کہہ سکتا جس کی اصل میں خطا ہو ہم تھانوی کے بارے میں ہم تو یہ جرت نہیں کر رہے ہیں کیونکہ رب کا کلام ہے رب سب کی حیثیتیں جانتا ہے مگر اتنی بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے نا کہ مجنون کہنا کس کی بولی ہے نبی کو پاگل کہنا یا نبی کے علم کو پاگلوں کا علم قرار دینا یہ کس کی بولی ہے یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے اور اگر اتنا دیکھنے کے بعد بھی توفیق نہ ہو تو پھر اس کے لئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کی حالت اب اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے آئیے پانچوی آیت کے روشنی میں نبی کا مقام سمجھے اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں گفتگو چل رہی ہے اور یہاں آپ اختیار رسول بھی دیکھئے گا کسی مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی باس بزرک صحابہ کی آوازیں بلند ہو گئی نبی پاک بھی کچھ ان سے کہنا چاہتے ہیں مگر وہ اتنے سور سے باتیں کرتے ہیں کہ نبی کی آواز پست ہو جاتی ہے ان کی آوازیں بڑھ جاتی ہیں حالانکہ وہ نبی کی توہین نہیں کر رہے تھے وہ صحابہ تھے عدب جانتے تھے مگر ان کی آوازوں میں بلندی تھی سرکار آہستہ سے کلام فرمارے رب کو گوارا نہ ہوا کہ میرے حبیب کی مجلس میں کوئی تری بھی آواز سے بات کرے کہ حبیب کی آواز کم ہو اور اس کی آواز بلند ہو جائے تو فوراً قرآن کی آیت نازی لویس سورہ خجورات پارہ چھبیس آیت دو اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور اس طرح نہ ایک دوسرے خطاب کرو اس طرح نہ ہمارے نبی کو پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو یا ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو اور اگر تم نے ایسا کیا حالانکہ دیکھیں جب صحابہ زور سے بول رہے تو توہین کی نیت ہے ان کی نہیں وہ تو جانتے کہ توہین کفر ہے وہ تو فطری طور پر آوازیں بلند ہیں مگر قرآن مجاز کیا دے رہا ہے کہ منصب نبوت احترام آداب نبوت کتنے نازک ہیں کتنے لطیف ہیں آگے فرمایا اگر تم نے ہمارے حبیب سے آواز کو بلند کیا تمہارے سارے آمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تو میں شعور بھی نہیں ہوں گا کہ کب تمہارے آمال برباد ہو گئے ذرا آپ تصور فرمائیں کہ نبی کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے سے ہی مان چلے جائے یا علماء کہ جمعہ بتا دو آمال سے مراد نماز روزہ نہیں ایمان ہے کہ ایمان ہی برباد ہو جائیں گا اگر نبی کی بارگاہ میں آپ نے آواز بلند کی اور بیٹ بھی ہو کر دی آمال برباد تو یہاں آمال سے مراد ایمان بھی ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب نبی کی بارگاہ میں صرف زور سے کہنے سے آمال برباد ہو جاتے ہیں تو اگر نبی کو یہ کہتے ہیں ماذا اللہ کہ چمار سے زیادہ ظلیل ہے ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے ان کا علم تو جانور پاگلوں کی طرح ہے تو کس مو سے وہ سمجھتے ہیں اور کس حیثیت سے اپنے آپ کو مسلمان جانتے ہیں مجھے تاجب ہوتا ہے اگر یہ بھی گستاخی نہیں ہے تو پھر وہ گستاخی کہتے ہیں کیا ماں بہن کی گائلی کو گستاخی کہتے ہیں اسی گستاخی تو کوئی کسی مولانا کے بھی بارے میں نہیں کرتا ایک گنڈا اور بدماج بھی ہونا اگر تو وہ سب کو گالیا بکتا ہے مولے میں مگر ایک مولانا آ جائے تو اس کو بھی نہیں بکتا تو گستاخی کیا ہوتی ہے گستاخی میں بتاؤں گستاخی کیا ہوتی ہے دیکھیں جیسا منصب ہوتا ہے گستاخی کا لیول بحصہ ہوتا ہے مثال کے دور پر دو دوست ہے بے تقلیف ہے تو دوستہ انہمز نے کہہ دیا ابھی سننا میں مثال دے رہا ہوں یہ نہ سوچنا ہے کہ مقرروں کے گالی بکرہ سمجھانے کے لیے مجھے اس طرح کی مثالیں دینی پڑتی ہے دوستہ کہتا ہے ابھی سالے سننا مزاگ ہو تو یہ گستاخی ہے کیا کوئی بولتا ہے کہ اس نے اپنے دوست کی گستاخی کی کوئی نہیں بولتا بلکہ اس کو کیا دن نام دیا جاتا ہے ارے بڑی بیتقلیفی ہے دونوں میں بڑے گہرے دوست ہیں کیوں ہم منصب ہے ہم مدبہ ہے مگر اب بڑا بھائی ہو اور بڑے بھائی کوئی ابھی سالے سننا اگرچہ بھائی بڑا لیکن ہر سننا اللہ کہیں گا اس نے توہین کی اپنے بھائی کی اور باپ ہو تو سالے تو کہو اگر وہ باپ کوئی بھی کہے ابھی سننا تو ابھی سننا بھی گستاخی ہو گئی تو جیسے جیسے منصب بڑا جملے کی لطافت کم سے کم بھی جملہ گستاخی کی نہیں اس سے بولا گیا تو بڑی گستاخی مانی گئی بلکہ یہاں تک ہمارے بزرگ کہتے ہیں سمجھا رہا ہوں دیکھو بہت ہو گیا پھر ایسا نہ ہو گئے میرا ہاتھ اٹھ جائیں گا حالانکہ اس نے مارا نہیں ہے لیکن ہر اکلمن کہتا ہے کویا تو نے اپنے باپ کو مار ہی دیا کیوں کیونکہ یہ جملہ بھی بیاد بھی ہے تو چتنا مقام بلند ہوتا ہے ادنا سی بات بھی گستاخی ہو جاتی ہے بات ہم اس رسول کی کر رہے ہیں کہ کائنات میں اس سے افزل باد خدا کوئی ہی نہیں تو اس کی بابارگاہ میں اگر اتنا بھی کہوں گے کہ بڑے بھائی ہیں مر کر مٹی میں مل گئے چمار سے زیادہ زلیل ہے تو پھر یہ گستاخی اگر یہ بھی نہیں ہے تو تم گستاخی کس کو کہتے ہو جب تم ماں بہن کی گالی ہو گئے تب کہوں گے کہ یہ گستاخی ہے تو معلوم ہو گا تمہارا ایمان قرآن والا ایمان نہیں ہے تمہارا اپنا طبیت والا ایمان ہے اور اللہ کو قرآن والا ایمان پسند ہے تمہارا طبیت والا پسند نہیں ہے تو اللہ نے فرما کہ اگر ہمارے حبیب کی بارگاہ میں ذرہ برابر بھی تم نے آواز بڑھائی نہ تمہارے سارے زندگی کے عامال بہر بہر ہو جائیں گے اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس نے لکھا جو صاحب یہ رسول ہے رسول اللہ کے چچازاد بھائی ہے ان کی کتاب ہے تفسیر ابن عباس جس کا پورا نام تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس صفحہ پاس سو سیتالی سے وہ کہتے کہتے ہیں قرآن نے جو کہا کہ اس طرح نہ پکارو جیسے تم میں سے باز باز کو پکارتے ہیں اس کی تفسیر کرتے ہیں کہتے ہیں اس کی تفسیر میں ابن عباس نے پاس بھر رہتے ہیں کہ لوگو قرآن نے جو کہا کہ ایسا نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو نام لے کر بھی نبی کو نہ پکارو کہ نام لینا بھی بیعد بی ہے نبی کو یہ بھی نہ کہو اے محمد یہ کہا تو یہ بھی بیعد بی ہے کیونکہ تم اس طرح اپنے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو جیسے مجھے کوئی پکاریں گا تو کہیں گا اے فاروق سن اے مولانا سنو اے عبدالحری صاحب آپ سنیے اے فردول بھائی آپ سنیے تو دام لیتے ہیں حالکہ ہمارے آپس میں ہم ایک دوسرے کو نام لے کر مخاطب کرے تو یہ بیعد بھی نہیں لیکن صحابی رسول کہتے ہیں کہ رسول کو اگر اے محمد یہ کہہ دیا یہ بھی بیعد بی ہے اس طرح نہ پکارو عزت کے ساتھ پکارو وقارو مرتبے کے اعتبار سے پکارو شرافت سے پکارو اور جب بھی نبی کو کہو تو کیا کہو یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا عبا القاسم اے قاسم کے والد صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ کہنا عدب ہے اس لئے علیہ السنت والجماعت عدب والی جماعت ہے تو وہ اپنے نبی کا نام نہیں لیتے بلکہ کیا کہتے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یہی وجہ ہے آئیے اب اختیار رسول اس پہ دیکھیں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور مسلم کے علاوہ اور بھی ان لوگوں نے اس حدیث کو لکھا میں حوالے تو بعد میں بتاتا ہوں فلال مسلم کا حوالہ سنے کیونکہ الفاظ حدیث کے مسلم سے جن نمبر ایک ہے مسلم کی صحیح مسلم کی صفحہ نمبر پچتر کتاب الایمان حدیث نمبر دو سو باویس انعنس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انعنس ابن مالک سے روایت ہے انہو کال وہ کہتے ہیں یہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لَمَّا نَزَلَتْ حَذِهِ الْآَيَا کہتے ہیں کہ جس وقت قرآن کی یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَسَتِ النَّبِيِ الْآخِرِهِ کہ اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو جب یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی جَلَسَ صَحَابِتُ بِنِ قَيْسٍ فِي بَيْتِهِ تو ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا صابت بن قیس یہ کم سنتے تھے ہوتے ہیں نا جن کو آواز میں بہرہ نہیں کہوں گا کیونکہ صحابی رسول ہے لیکن اب بہرہ اس لفظ ہو رہا ہوں کہ آپ سمجھ لیں لیکن ان کی شان میں یہ جملے مناسب نہیں ہے بہرحال میں عدب سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کم سنتے تھے تو جو آدمی کم سنتا ہے اس میں قادت ہوتی ہے آپ نے دیکھاؤں گا کہ وہ بات چلا چلا کے کرتا ہے کیونکہ اس کو کم سنائی دیتا ہے اس کو لگتا ہے سب کو کم سنائی دے رہا ہے تو رسول کی بارگاہ میں جب بھی گفتگو کرتے تھے وہ زور زور سے چلا کے کرتے تھے حالانکہ ان کو تو کم سنائی دیتا تھا ان کو لگتا تھا میری آواز کم ہے لیکن وہ جانتے تھے کہ مجھے کم سنائی دیتا ہے تو نبی کی آواز سے میری آواز زیادہ ہے تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ کیا ہوگی اپنے گھر میں اپنے آپ کو قید کر لیا انہوں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا انہوں نے اور اپنے گھر میں وہ مقیر ہو گئے وَقَالَ عَنَا مِنْ اَحْلِ النَّارِ اور جو بھی ان سے مل لے آتا اس سے کہتے ہیں میں تو جہنمی ہو گیا میں جہنمی ہو گیا کیوں میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں زور سے بات کیے زور سے کفتگو کیا اور قرآن نے کہا جو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرے چہنمی ہو گیا وَحَا تَصَبَعَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ عرصہ گزر گیا انہوں نے ابن مالک کہتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجلس میں نہیں دیکھا مجلس میں نہیں پایا فَصَلَنْ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم سَعْدُ بن مَعْزِل رضی اللہ عنہ تو سعْد بن مَعْز سے پوچھا جو ان کے پڑوسی تھے کہا سعْد اب کیا پوچھا یہ وہ سرکار کے حدیث ہے سعْد سے اللہ کے نبی نے پوچھا اور یہ سعْد بن مَعْز جو ان کے پڑوسی تھے حضرت سعْد بن قیس کے فَقَال تو سرکار نے فرمایا يَا عَبَا عَمْرُ مَا شَانُ سَابِتِ اسْتَقَي اے سعْد اے مَعْز یہ ان کی کنیت ہے اے ابو عمر کہا ہے ابو عمر یعنی اے سعْد بن مَعْز کیا بات ہے کہ میں سعْد بن قیس کو نہیں دیکھتا کیا وہ بیمار ہے کیا ان کی طبیعت علیل ہے فَقَالَ سَعْدٌ تو حضرت سعْد نے جواب میں عرص کیا اَنَّهُ لَا جَعْرِ وَمَا عَلِمْتُ لَهُ بِشَكْوَا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا پڑوسی ہو میرے پڑوس میں رہتے ہیں اگر وہ بیمار ہوتے تو اس کا مجھے علم ضرور ہو جاتا خبر آ جاتی کہ بیمار ہے لیکن مجھے ایسی کوئی خبر نہیں آئی کہ وہ بیمار ہے اور اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہے فَعَتَهُ سَعْدٌ پھر حضرت سعْد رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعبد ابن قیس کے مقام پہ تشریف لے گیا ان سے ملاقات کے لئے فَذَقَرَ لَهُ قَوْلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے رسول اللہ کی گفتگو کا ذکر کیا کہا کہ اللہ کے رسول تمہیں یاد کر رہے ہیں اور تم نے حضور کی مجلس کو کیوں چھوڑ دیا فَقَالَ ثَابِتُن تو حضرت سعبد ان کو جواب میں کہتے ہیں اُنزِلَتْ حَاذِهِ الْآیَاتُ اے ساتھ تم نہیں جانتے کہ قرآن کی آیت اتر چکی ہے کہ جو نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند کرے وہ ایمان سے خارج ہو جائے اس کے عمل بربار ہو جائے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اِنِّ مِنْ عَرْفَائِكُمْ سَوْتَنْ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَلَيْهِ سَلَّمْ فَعَنَا مِنْ اَحْلِ النَّارِ اور اے ساتھ تم جانتے ہو کہ میں نے کئی بار کئی موقعوں پر رسول اللہ کی بارگاہ میں بلند آواز سے گفتگو کی میری آواز نبی کی آواز سے کئی بار بلند ہوئی ہے اسی وجہ سے فَعَنَا مِنْ اَحْلِ النَّارِ بس میں جہنمی ہو گیا میں تو جہنمی ہو گیا اب کشموں سے میں رسول اللہ کے پاس جاؤں میرا ایمان تباہ ہو گیا فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعَدُ لِلنَّبِيَ صَلَى اللَّهِ وَلَيْهِ سَلَّمْ تو حضرت سعاد پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سرکار سے پورا ماجرہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ سعاد بن قیس جو ہے وہ رو رہے ہیں اب سردہ ہے غمگین ہے اور گھر سے نکلتے نہیں ہیں اور کہتے کہ میرا ایمان برباد ہو گیا میں تو جہنمی ہو گیا اس لئے کہ میں نے آپ کی بارگاہ میں کئی بار بلند آواز سے گفتگو کیے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَلَيْهِ سَلَّمْ فَاللَّهِ کے حبیرِ ارشاد فرمایا بَلْحُوَا مِنْ اَحِلِ الْجَنَّةِ ایسا جا کے ان کو کہہ دو تم ان میں سے نہیں ہو رسول نے تمہیں استقناہ کر دیا تم تو جنتی ہو تم جنت میں جاؤں گے دیکھیں آپ نبی کا اختیار دیکھیں قرآن نے یہ کہا گیا محبوب دو چار کو چھوڑ کر سب جہنم میں جائیں گے جو آواز بلند کر دیں نہیں مطلق کر حکوم ہے جو بھی کوئی بھی میرا خطاب ہے یا ایواللہ زین آمان وہ تمام لوگ جو ایمان لائے ان میں سے کوئی بھی اگر میرے حبیب کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند کریں گا آمال برباد ہوں گے مگر اختیار نبی دیکھو نبی فرما رہے ساتھ تم جنتی ہو جہنمی نہیں ہو ثابت تم جنتی ہو جہنمی نہیں ہو حضرت ابن مالک کہتے ہیں کہ جب یہ خبر ثابت ابن قیس کو ملی خوشی کے ساتھ آیا رسول اللہ کے قدموں میں گر گئے رونے لگے اور اللہ کی نبی نے ان کو مبارک بات دی خوشی دی صحابہ نے مبارک بات دی فرماتے ہیں نس ابن مالک اس حدیث کے آخری الفاظ یہ ہے کہ نس ابن مالک کہتے ہیں قسم وحد اللہ شریکی جب رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہم صحابہ بیٹھے ہوتے ثابت ابن قیس جب ہم میں آتے تو ہم آپس میں کہتے ہیں کہ ہمارے بیچ ایک جنتی موجود ہے اور جب وہ ہم سے اٹھ کے جاتے ہیں تو ہم کہتے دیکھو اگر کسی کو زمین پر چلتا ہوا پھرتا ہوا جنتی دیکھنا ہو وہ ثابت ابن قیس کو دیکھ لے یعنی صحابہ کا یقین دیکھیں اچھا اب یہاں ایک بات دیکھیں لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں تھا اگر نبی کو علم غیب نہیں تھا تو رسول اللہ نے کہا تم جنتی ہو تو گویا کیا نبی اپنے غیب سے کی نہیں جانتے تھے کیا یہ گیرانٹی نہیں لے لی تھی کہ ثابت ایسا کوئی عمل ہی نہیں کریں گے جو جہنم میں جانے کے لائے کو یعنی پوری زندگی کی گیرانٹی بھی لے لی کہ یہ جنتی ہے تو جنتی ہے مطلب تو یہ کبھی ایسا عمل کریں گا ہی نہیں کہ جو اس کو جہنم میں پہنچا دے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب میں نے قیدیا تو میرے جملے نکل گئیں میری بات نکل گئی زبان سے کہ یہ جنتی ہے تو اللہ اسے ایسی توفیق دیں گا اللہ اس کی ایسی حفاظت کریں گا کہ زندگی میں کوئی ایسا عمل کریں گا ہی نہیں ثابت ابن قید کہ جس سے اس کو جہنم میں جانے کی نوبت آجائے ماذا اللہ تو نبی کے جملے گیرانٹیڈ ہوتے ہیں پتھر کی لقیر اور ساتھ میں یہ بھی معلوم ہے کہ نبی کی ہر بات علم غیب پر مبنی ہوتی ہے آئیے اس حدیث کو کس کس نے لکھا اور امام بخاری نے بھی لکھا امام بخاری کی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چوپن ہے سعی بخاری کی اور اسی حدیث کو امام احمد ابن حمل نے مستد احمد میں لکھا حدیث نمبر پارہ ہزار چار سو باویس اسی حدیث کو امام ابن حبان نے لکھا حدیث نمبر سات ہزار اکسو ارسٹ اسی حدیث کو آئیے اسی سورہ حجورات پارہ چھبیس اور آیت چار کی پھر آگے آیتیں بڑھتی ہیں آیت نمبر دو تھی اور پھر چار آیت میں ایک اور واقعہ اللہ نے بیان فرمایا اس کا پس منظر یہ ہے کہ قبیلہ آتا ہے رسول اللہ کی خدمت میں اور وہ قبیلہ کفر پر مبنی ہے کافیروں کا قبیلہ ہے وہ ایمان کی گرس سے حاضر ہوا ارادہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سرکار کے رو برو سرکار کے دست قرم پر ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایمان قبول کریں دوپیر کا وقت تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قیولہ فرما رہے تھے جس کو کہتے دوپیر کا آرام نماز زہر کے بعد آپ آرام فرما رہے ہیں وہ عرب کے قبیلے کے بددو لوگ تھے زیادہ تہذیب سے آراستہ نہیں تھے آداب رسول نہیں جانتے تھے بارگاہ رسول کے کیا آداب ہے تو انہوں نے کیا کیا وہ آئے گھوڑوں اور اوٹے سے رسول اللہ کے حجروں کے پاس قریب پہنچے ازواج محترات کے حجرے لائن سے لگے ہوئے تھے اب ان کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ حضور کس حجرے میں ہے اب سارے حجرے لائن سے سامنے کھڑے ہوگا اور زور زور سے چھلانے لگے سارے مل کے شور کر رہے اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے ہم فلا قبیلے کے لوگ ہیں ہم ایمان لانے آئے اے اللہ کے رسول باہر آئیے ہم ایمان لانے آئے آپ دیکھیں ایمان کا مسئلہ بڑا نازوک ہوتا ہے بھائی یا ایک مسئلہ سننے پہلے آپ یہ بہت نازوک مسئلہ ہے میں یہاں بیٹھا ہوں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے اچھا لکھ کوئی ایک کافیر آ جائے یا میں گھر میں بیٹھا ہوں چلو یہ زیادہ سمجھنے کی مثال ہوں گی یہاں تو بہرحال علماء موجود ہے تو کوئی بھی کلمہ پڑھا سکتا ہے میں اپنے گھر میں موجود ہوں میرے گھر میں ایک کافیر آیا بیل بجائی میں نے دروازہ کھولا اس نے آ کے کہا کہ فاروق صاحب میں رامدو بابا ہوں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو شریعت کا حکم ہے کہ میں فوراں کلمہ پڑھا دوں یہ حکم ہے بہت نازوک مسئلہ اس کو سن لے یاد کر لیں فوراں کلمہ پڑھا دوں اس کے بعد پھر میں دیکھوں گا بات میں بات کروں گا بھائی آپ ایسا کیجئے ایک ایفیڈیوٹ کروا لیجئے کوٹ میں جا کے آپ جو ہے وہاں پر یہ کروا لیجئے وہ سب بات کیواتے ہیں بھائی جائیے فلاں مولانا سے مل لیجئے گسل کر لیجئے کپڑے وہ یہ سب بات میں سب سے پہلا کام وہ ناپاک ہو گندہ ہو کسی بھی حالت میں آیا ہو پہلا کام یہ ہے کہ میں اس کو کلمہ پڑھا دوں اور مسائل کی کتابوں میں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر میں نے یہ کہا بھائی جاؤ کل آنا ابھی میں بہت بیزی ہوں اچھا ایسا کرو جاؤ مہا کر آ جاؤ کپڑے بدل کے آ جاؤ یا میں نے کہا ایسا کرو چلو تم ابھی آو تھوڑی دیر میں پھر میں دیکھتا ہوں یہ کام سے جب تک میں کام نبتہ لیتا ہوں تو وہاں پھر کلمہ پڑھا دیتا ہوں یا میں نے کہا ایک کام کرو چلو میرے ساتھ فلا مولانا کے پاس چلتے ہیں اپن ان وہ آپ کو کلمہ پڑھا دیں گے کہ اگر میں نے کیا تو فقہ اکرام کہتے ہیں میں کافی رو گیا کیا ہو گیا میں میں کافی رو گیا آپ بولیں گے اس میں کونسا ایسا کیا کر ڈالا آپ نے کفر کے کافر سنیے اس کی وجہ کیا بتائی وجہ یہ کہ جتنی دیر آپ نے اس کو ٹالا جتنی دیر اس کے لیے رکھا کے چلو وہاں چلتے ہیں وہ کلمہ پڑھائیں گے نہ کہا اتنی دیر آپ اس کے کفر سے راضی رہے یہ پہلی وجہ اور دوسری کے خدا نہ خاستہ اسی دیر میں اتنی ہی وقت میں وہ مر گیا تو اس کیا کفر آپ کے سر پر آ گیا اس لیے حکم ہے کہ فوراں کلبہ پڑھا دو یہ ہمارے لیے ہے لیکن نبی کی شان تو دیکھو نبی کیلئے یہ حکم نہیں ہے کیوں نبی خود ایمان ہے ہمیں ایمان میں داخل کرنا ہے نبی خود ایمان ہے اس لیے اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی سرطا و قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اب وہ شور کر رہے ہیں اور آئے ہیں ایمان لانے کے لیے تو اصل تو ایمان ہونا چاہیے تھا لیکن ان کے شور سے رسول اللہ کے مجاز مبارک میں کچھ خفی محسوس ہوئی سرکار کو ایک ناراضگی محسوس ہوئی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیم میں خلال واقع ہوا اور سرکار بڑے چلال کے ساتھ اٹھے دروازہ کھولا اور آپ نے چلال میں ان کو دیکھا کہ یہ کوئی طریقہ ہے قرآن کی آیت نازلی پارہ چھبیس سورہ حجورات آیت چار اللہ اشارت فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَائِ الْحُجُرَاتِ اَقْسَرَهُمْ لَا يَاقِلُونَ بے شک وہ لوگ محبوب جو آپ کے حجرِ اَقْدَس کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آواز دے رہے ان میں سے زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو اقل و شعور نہیں رکھتے اب یہ تو لفظی ترجمہ ہے لَا يَاقِلُونَ لیکن محضب محضب ترجمہ اگر کیا جائے تو ترجمہ یہ بنیں گا کہ اکثر ایسے لوگ ہیں جو آدابِ نبوت نہیں جانتے محبوب ان کے لئے بہتر تھا ان کے لئے اچھا تھا کہ یہ صبر کرتے اور آپ کے خود باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے ان کے لئے جائز نہیں تھا کہ یہ شعور کرتے آپ جب آتے تب لاتے ایمان لائے یا نہ لائے ہمیں اس کی غرض نہیں مگر آپ کے آرام میں خلل پر جائے رب کو یہ گوارہ نہیں ہے آپ کے مجاز مبارک پر ان کا شعور بار گزرے یہ ہمیں گوارہ نہیں ان کے لئے بہتر تھا کہ یہ صبر کے ساتھ انتظار کرتے یہاں تک کہ کہ آپ خود با نفس نفیت تشریف لاتے واللہ غفر ورحیم خیر و ایمان اللہ نے لائے ہیں محبوب آپ نے ان کو معاف کیا تو اللہ بھی ان کو معاف کرنے والا ہے آپ نے ان کے ایمان کی خاطر ان کی اس خطہ کو ذر گزر کیا اللہ فرماتا ہے اللہ بھی پھر بخشنے والا اور مہربان ہے اندازہ لگائیے ایک طرح ہمارے لئے یہ کام اور چند جاہل کوئیتے ہیں نبی ہماری طرح نئی جناب پاسند میں بھی نہیں بیٹھتے تصور بھی مت کرنا نبی کے قدم مبارک کے جو ذرے ہیں نہ چھو جائے نبی کو اس کے بھی براہ ورطو نہیں ہو سکتا وہ بھی بہت بلند آفتاف سے بھی بلندو والا ہے وہ تو یہ شان نبوت ہے کہ جہاں ذراسی بھی توہین ذراسی بھی حبیب کو تکلیف ہو جائے رب کو گوارنی آیت کریمہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ سرکار جب مدینے میں تشریف لائے تو یہ تو مکہ کے ہوا حالات تھے کہ جہاں پر کفار اور مشرقین تھے اور مدینے میں ایک اور طبقہ بڑھ گیا جو منافقین کا طبقہ تھا یہ ظاہراً ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور اپنے کفر کو دل میں چھپا کے رکھتے تھے نبی کی مجلس میں آکے بیٹھتے تھے رسول کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے اور جب دیکھتے تھے یہ کہ رسول اللہ جنگ پہ جا رہے ہیں اور یہ جنگ میں حضور کو فتح ہونے والی ہے تارہ اچھی ہے دشمن کمزور ہے تو یہ جنگ میں بھی جاتے مالِ ذنیمت بھی لیتے اور جب یہ دیکھتے کہ رسول اللہ کے ماننے والوں کی تعداد قلت میں ہے کم ہے دشمن زیادہ ہے تو یہ بہانے کر کے گھروں میں بیڑے آتے یہ طرح اس طرح کی خطرت تھی ان منافقین کی مگر نبی کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے سرکار اپنے مجلس میں جب صحابہ سے خطاب کرتے ہیں اور صحابہ کو کچھ تعلیم فرماتے ہیں اور آپ واضح نسجت فرماتے ہیں تو کچھ جنگلے حضور کے ایسے سرزرد یا زبان اقدس سے ظاہر ہوتے تھے جو صحابہ کے فہم سے بالاتر ہوتے تھے یعنی صحابہ اکرام اس کو سمجھ نہیں پاتے تھے حضور کی فساد و بلاغت اتنی عالی تھی کہ وہ جبلوں کے مفہوم کو نہیں سمجھ پاتے تھے صحابہ کہتے تھے رائینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے رسول دیکھیں صحابہ کا عدب دیکھئے وہ یوں نہیں کہتے تھے اے اللہ کے رسول سمجھ میں نہیں آیا آپ نے پلے نہیں پڑھا کچھ ہمارے بولے کے ارے کیا مولانا کیا بول رہے کچھ پلے نہیں پڑھا پنے نہیں صحابہ کا عدب دیکھیں رائینا یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی ہم پہ رعایت کیجئے کچھ رحم کیجئے ہم پہ یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے سرکار رعایت کیجئے ہمارے ہماری حالت تو دیکھئے کہ وہ بات ہم سمجھنے لائق ہے یہ بھی نہیں کہاں آپ کا کلام بلاغتر کہاں ہم جیسے کم آپ کے مقابلے میں سمجھ رکھنے والے رعایت کیجئے ہماری تو منافق کیا کرتے تھے اس کلمے کو کھیچ کے پڑھتے تھے اور جب وہ کھیچ کے پڑھتے تھے تو ان کی لغت میں ان کی زبان میں اس کا مفہوم کچھ اور ہو جاتا تھا اور وہ پیجبی والا مفہوم ملتا تھا وہ کہتے تھے رائینا یا رسول اللہ کبھی کہتے رائینا یا محمد اب مفہوم کیا ہوتا اے ہمارے بھیڑوں کو چرانے والے اے محمد ہماری بھیڑوں کو چرانے والے ماذا اللہ استقفر اللہ تو اومن صاحبہ ان کی زبان کو نہیں سمجھتے دے صاحب بن عبادہ یا صاحب بن مواز ہے غالبا یہ صاحب یہ رسول ہے یہ یہودیوں کی زبان خوب جانتے تھے ایک مرتبہ اتفاق سے یہ تاخیر سے آئے تو منافع پیچھے بیٹھتے تھے سامنے نہیں بیٹھتے تھے پیچھے رسول اللہ کی تقریروں کی نقل اڑاتے حضور کے وعث کا مذاق اڑاتے وہ لیٹ آئے تو پیچھے بیٹھ گئے سرکار کی تقریر چل رہی ہے آپ قدبہ ارشاد فرمارے کہ ایسا ایک موقع آیا کہ صاحبہ نے کہا رائینا یا رسول اللہ اللہ کی رسول ریایت کیجئے تو انہیں بھی کھیٹ کے کہا رائینا یا محمد اے محمد ہمارے بیڑوں کو چلانے والے ماذا اللہ نوزباللہ من سالک حضرت سعد نے چیسی سنا تلوار مکال لی یہ صاحبہ کا محول ہوتا تھا عشق ہوتا تھا وہ بھی برداشت نہیں کرتے تھے یہ یاد رکھیے یہ ہجروں کی بولی ہوتی ہے کوئی کچھ بھی بولے اللہ صاحب دیکھیں گے اپنے کو کیا کرنا ہے یہ مسلمان کی بولی نہیں ہجروں کی بولی ہے مسلمان کی یہ بولی ہے کہ اگر کوئی میرے آقا کو کچھ بولے تو بیٹا ہے تو ابھی کراتا ہوں باپ ہے تو ابھی پتکتا ہوں نبی کی شان میں بالکل نہیں چلتا اپنے کو کیا کرنا اللہ صاحب دیکھیں گے ارے جب نبی کے ساتھ زمانے میں صاحبہ نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ رسول دیکھیں گے تو ابھی تو نہ صحابہ کا زمانہ ہے نہ رسول اللہ بظاہر تشریف فرمائے ہمارے درمیان حقیقتاً ہے باطنی طور پر نہیں ہے سرکار باطنی طور پر ہے حقیقت کی طور پر نہیں ہے تو جب اس سمانے میں یہ نہ ہوا اور جبکہ وہ ایسے لوگ تھے صحابہ کی جماعت ہو یا رسول اللہ تو رسول تو بہت بڑی ذات ہے صحابہ میں ایسے تھے کہ اگر وہ دعا کر دیتے مولا تیرے حبیب کی گستاکی کی عذاب دیتے تو فوراً عذاب آ جائے مگر انہوں نے بھی دعاوں کے سارے نہیں لی یہ پریکٹیکل کر کے دکھایا تو سارے تلوار نکالی کہا بد وقت ہو نبی کی توہین کرتے ہو تمہاری گردنوں کو تن سے جدا کر دوں گا تو انہوں نے قسمے کھانے شروع کر دی جیسے کہ ان کی عادت ہوتی ہے کہا رہے ہم بھی تو وہی کہتے ہیں جو تم کہتے ہو ہم نے کیا کیسا کہہ دیا کہا مردودوں میں خوب سمجھتا ہوں تمہاری زبان تمہاری زبان میں یہ لب گستاکی کیلئے بولا جاتا ہے انہوں نے قسمے کھائی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کی آیت نازلی پارہ ایک سورہ بکرہ آیت ایک سو چار ارشاد ربانی ہوا یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تقولوا رائینا وقول انذرنا واسماؤو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اب آج سے تم رائینا نہ کہا کرو بلکہ یہ کہو انذرنا یعنی اے اللہ کے رسول ہم پر نظر کرم فرمائیے اس سے بہتر جملہ دیا اور اس کے بعد فرمایا واسماؤو پہلے سے ہی غور سے سنو پہلے سے ہی سمجھ کے ساتھ سنو تاکہ تمہیں بلنے کی نوبت ہی نہ آئے کہ اللہ کے نبی دوبارہ سنائیے یا آسان کر کے سمجھائیے وللکافرین عذابن علین اور اللہ نے فرمایا کہ بہبوب جو گستاخی کے طور پر رائینا کہتی ہے یہ تو کافر ہیں اور ان کافروں کے لئے سخت عذاب ہے اللہ نے ان کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے تو یہاں قرآن نے بتا دیا کہ حبیب کی توہین کرنے والا کافر ہوتا ہے اور اس کے لئے عذاب ہوتا ہے تو اگر ہم گستاخی رسول کو کافر کہتے ہیں تو یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے جناب یہ تو قرآن کے فیصلے ہیں کہ آدھنا سی گستاخی کرنے والا بھی کافر ہے اب آئیے یہ آٹھ میں نمبر کی میں آیت آپ کے سامنے سنا رہا ہوں اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ سفر پر تشریف لے گئے ہیں صحابہ بھی ساتھ میں موجود ہے اللہ کے رسول کی اوٹنی گھوم ہو گئی ہے اور اس کو کن کن لوگوں نے لکھا حوالے سن لیں اس کو امام جلال بن سیوتی نے اچھا جی جی انشاءاللہ دعا تو حضرت فرمائیں گے محضرت کو دے دیتا ہوں ہاں تو عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اور رسول اللہ سفر پر سرکار کی اوٹنی گھوم ہو گئی سرکار کی اوٹنی گھوم ہو گئی اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرما جاؤ میری اوٹنی کو تلاش کرو تو صحابہ اوٹنی تلاش کرنے نکلے تو کچھ منافق ایک جگہ جمع ہو گئے ٹولی بنا کے بیٹھ گئے اور کہا دیکھو محمد کا حال تو یہ ہے کہ آسمان کی خبریں بتاتے ہیں کہتے ہیں آسمان میں جنت ہے جنت میں اتنی ہورے ہیں اتنے فرشتے ہیں فرشتے یہ کرتے ہیں فرشتے یہ خبر لاتے ہیں جنت میں یہ ہو رہا ہے وہاں یہ چل رہا ہے ساری خبریں آسمانوں کی دیتے ہیں اور زمین کے بارے میں ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ان کی اوٹنی گا ہے اور اس کے بارے میں ایک جملہ کہا کیا تھا وَمَا يُدْرِ مُحَمَّدٌ بِالْغَيْبِ کہا محمد غیب کی بات کیا جانے دیکھیں جملہ کیا تھا یہ حدیث میں ایکن کی لوگوں نے لکھا امام جلال دین سیوتی نے تفسیر در منصور میں واقعے کو لکھا ابن جرید دیش کو لکھا ابن حضرت امام نصفی نے مدارک میں لکھا تفسیر خازن میں متعدد تفاصیر میں یہ روایت آئی متعدد حدیثوں میں بولی کیا تھی وَمَا يُدْرِ مُحَمَّدٌ بِالْغَيْبِ محمد غیب کیا جانے دیکھ لیجئے کس کی بولی بولی جا رہی آج یہ منافقوں کی بولی ہوتی تو انہوں نے کہا محمد آسمان کی باتیں کرتے اُوٹنی کہا یہی نہیں پتا ان کو اور محمد غیب کہا جانے اور ہستے لگے کہکے لگانے لگے تو کچھ صحابہ کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ صحابہ اکرام نے جب ان کو ہستے ہوئے دیکھا اور ان کی باتوں کو سن لیا تو انہوں نے صحابہ نے کہا مردو دو رسول اللہ کی توہین کرتے ہو گستاقی کرتے ہو کہتے ہو کہ محمد غیب نہیں جانتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اُٹنی کا پتہ نہیں تو انہوں نے جیسے دیکھا کہ اب یہ تو صحابہ نے سن لیا تو کیا کہا قسمیں کھانے لگے کہا اللہ کی قسم ہمارا وہ مطلب نہیں تھا لیکن اگر تم تاریخ پڑھو میں تو بالکل آج کے منافق سامنے آیا نظر آئیں گے کہ بولی وہی سے وراثتاں آئیے کہ پیدا کفر کر دیتے ہیں گستاقی کر دیتے ہیں پھر جب پکڑو تو بولتے ہیں نہیں نہیں ہمارا وہ مطلب نہیں تھا قسمیں کھائی کہا اللہ کی قسم ہمارا وہ مطلب نہیں تھا ہم نے تو یوں ہی کہہ دیا یہ بات رسول اللہ تک پہنچی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آگیا کہا کہ میں تو حکمت کے طور پر کہتا ہوں کہ جاؤ تلاش کرو کیا وہ سمجھتے کہ مجھے نہیں معلوم اوٹنی کہا ہے قسم خدا کی میں تو جانتا ہوں کہ میری اوٹنی کہا ہے مجھے غیب کی خبر ہے میرا رب نے مجھے خبر غیب کی دی ہے غیب کی خبریں بتاتا ہے وہ تو حکمت میں کچھ کام جاننے کے باوجود بھی تم سے کہتا ہوں کہ کرو اب اس کی مثال دوں کہ جاننے کے باوجود پھر کیوں کہ تیرے صحابہ کو جاؤ ڈونڈو سمجھنا ہے تو سن لیجئے اس کو مثال کو مولا کائنات ایک مرتبہ عبد الرحمان ابن ملجم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اس کو حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علی بابا فرید جن کو کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی ملفوضات اثرار الالیہ میں اس واقعے کو نکل کیا ہے عبد الرحمان ابن مولجم وہ جو پہلے مسلمان تھا بعد میں مرتد ہوا خارجی ہوا اور اسی نے حضرت علی کو شہید کیا حضرت علی کا آزاد کردہ غلام تھا جب غلام تھا تو حضرت مولا کائنات کے ساتھ سفر پہ ہے تو جنگل سے گزر رہے ہیں گزر رہے ہیں تو اس کو پیاس محسوس ہوئی عبد الرحمان کو تو کہتا ہے علی میرے آقا اگر پانی مل جاتا تو بڑا اچھا ہوتا آپ نے کہا ٹھائر ابھی تیرے پانی کا انتظام کرتا ہوں کچھ آگے بڑھے تو پرانا ٹھوٹا فٹا قبرستان دکھا قبر بوسیدہ تھی کسی زمانے میں آبادی تھی اب آبادی ختم ہو چکی تھی دور دور تاک آبادی کا نشان نہیں تھا قبر ہے تھی کچھ ٹوٹی پھوٹی تو حضرت علی اینک قبر کے پاس گئے اور اس قبر کے مردے کو مخاطب کیا آپیز انداز میں مخاطب کیا یا فلا ابن فلا ابن فلا ابن فلا ابن فلا ابن فلا ابن فلا اور وہ آدم تک نصب بیان کیا اے فلا کے بیٹے فلا کے بیٹے فلا کے فلا وہ آدم تک اس کا پورا خندانہ سجرہ بیان کر دیا اور اس کے عارفوڑوں لیکن بتا پانی کہا ہے کیا پوچھا پانی کا ہے تو ابن ملجم دیکھ رہا ہے تو قبر سے آواز آتی ہے السلام علیکم یا علی مرتضی آپ سیدھا جائیں اور پھر اس طرح مر جائیں تو وہاں پر ایک کوئے وہی پانی مل جائیں گا تو ابن ملجم کہتا ہے آقا میں آپ پر فیدہ ہو جاؤں بڑی عجیب بات ہے آپ اس کیا نام جانتے ہیں اس کے باپ کا نام جانتے ہیں اس کے باپ کے باپ کا نام جانتے ہیں اس کے باپ کے باپ کا نام حد تک ہے حضرت آدم تک آپ نے اس کا سلسلہ نصب خاندان بتا دیا یہ سب جانتے ہیں آپ اس کے باپ دادوں کے نام نہیں جانتے ہیں تو صرف یہ نہیں جانتے کہ پانی کہا ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے مولا قائنات مسکرائے کہا قسم خدا کی میں یہ بھی جانتا ہوں کہ روح زمین پر کہا پانی ہے اور کہا خوشکی ہے اور کہا کتنا پانی ہے مگر میں پوچھتا اس لیے ہوں کہ مجھ میں تکبر نہ آئے کہ میرا نفس کا علی تو تو سب جانتا ہے تو میں کچھ پوچھ بھی لیتا ہوں تو یہ ان کی بزرگوں کی اپنی ایک انداز ہوتا تھا جانتے تو سب تھے مگر اس کے باوجود بھی پوچھ لیا کرتے تھے اب کچھ لوگ کسی باتیں کرتے بھائی رسول کے دروازے پر ایک صحابہ ہے اور انہیں کہا رسول اللہ ہے یہ مسلم میں حدیث ہے اور اس پر ایک وہابی نے اتراز کیا میں نے حدیث پڑھی بھی کتاب بھی پڑھی اور وہ حدیث بھی پڑھی تو کتاب میں لکھتا ہے ایک صحابی آئے مسلم کی حدیث ہے اور انہیں کہا کیا رسول اللہ ہے تو اس نے اندر سے آباد دی کون تو حدیث کو معلوم ہوتا غیب تھا تو اس نے یہ نہیں جانا کہ کون ہے کون کیوں پوچھا میں کہتا ہوں خبیصو کب تک ادھورہ دین بتاؤں گے تم ابے حدیث پوری تو پڑھ کا بھی پوری کیوں نہیں پڑھتے اس لئے نہیں پڑھتے کہ تمہارا ایمانی ادھورہ ہے تو حدیث کب پوری پڑھوں گے حدیث کے بعد کیا الفاظ واضح کر دیتے ہیں کہ مقصد کیا ہے نبی نے کہا کون تو انہوں نے کہا میں جیسے کہ عادت ہوتی ہے دروہ ہم بھی یہی کرتے ہیں بیلوہ آتے رکھتے ہیں اندر میں کون آیا میں ہوں میں ہوں میں اب میں کون ہے تو سرکار چلال میں ناراض ہوئے اب حضرت عمو المومین سے فرماتے اس سے کہو کہ یہ میں کیا ہوتا ہے تو حضرت عمو المومین جلال کو سمجھ گئی تو آپ نے کچھٹوں نہیں کہا البتہ دروازہ کھول کے ہڑ گئی وہ اندر آیا رسول جلال سے فرماتے کہ کیا تم میں سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کو اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ جب پوچھا جائے کون تو وہ اپنا نام بتائے نہ کہ میں میں کون ہوتا ہے میں سے کیا پچھا ہوں گا تو رسول تحزیب سکھانا چاہتے تھے تو تحزیب سکھانے کے لئے آپ نے پوچھا کون دیکھے کہ یہ تحزیب جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے نبی کو معلوم تو تھا کون ہے بگر اب اس کی تحزیب کا انتہان ہو رہا ہے تو انتہان میں وہ کامیاب نہیں ہوئے اور جب کامیاب نہیں ہوئے تو نبی نے عدب سکھا دیا اور صدہ عدب یہ بتایا کہ جب کسی کے گھر جاؤں اور آواز دو تو گھر والا پوچھے کون تو اپنا نام بتاؤں اب میں جاؤں اور کوئی پوچھے کون تو میں کہوں بھائی میں فاروق رضوی تاکہ معلوم ہو جائے بھائی فاروق رضوی بھولو میں ہے تو یہ حکمتیں ہوتی لیکن یہ سمستے کے ساتھ غیب نہیں تو بہرحال رسول نے فرمایا میں جانتا ہوں میری اوٹنی کہاں فلا علاقے میں جاؤ فلا جھاڑیوں کے پاس وہ جھاڑیوں کو کھا رہی ہے میری اوٹنی جنگل کے فلا فلا عصے میں صحابہ گئے صحابہ فرماتے ہم نے اوٹنی کو وہیں پایا اور انہی جھاڑیوں میں وہ جھاڑیاں کھا رہی تھی جس کی نشاندہی حضور نے فرمائی تھی جب ہم اوٹنی کو لے کر آئے تو منافق قسمیں کھانے لگے ہم نے کہا کہ اب کیا کہتے ہو دیکھو اوٹنی وہیں ملی جا نبی نے بتایا تھا تو انہوں نے کیا کہا مالم ہے منافق ہرے اللہ کی قسم ہم تو یوں ہی کہہ رہے تھے ہمارا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ نبی غیب نہیں جانتے نبی کو کچھ پتا نہیں ہے علم نہیں ہے ہم نے تو یوں ہی کہہ دیا تو پارہ نمبر دس سورہ توبہ آیت پیسٹ اور چھے سٹ نازل ہوتی ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے کُل عبِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُمْ تُمْ تَسْتَازِعُونَ لَا تَعْتَزِرُو قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانُكُمْ اللہ فرماتا ہے عَرَن محبوب ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کی آیتوں اور اس کے رسول کا مزاق وراتے ہو اللہ کی آیتوں سے ہسی کرتے ہو اس کے رسول کا مزاق وراتے ہو اور اس سے تمسکر کرتے ہو تم کافیر ہو گئے ایمان لانے کے بعد کیا فرمایا اللہ نے تم کافیر ہو گئے ایمان لانے کے بعد کس بنیاد پر کس بنیاد پر کافیر ہو گئے کہ تم نے میرے نبی کے علمِ غیب پر سوال یا نشان لگایا آج جو لوگ کہتے کہ نبی غیب کیا جانے تو یہ بھی بات سمجھ میں آگئی کہ یہ بولی منافقوں کی تھی انہوں نے بھی کہا تھا وَمَا يُدْرِ مُحَمَّدٌ بِالْغَيْبِ محمد غیب کیا جانے محمد کو غیب تھوڑی معلوم ہے اور قرآن نے کہا جو میرے حبیب کے علمِ غیب کا انکار کرے تو اگرچہ وہ ایمان والا تھا مگر علمِ غیب کا جیسی انکار کیا ایمان کے بعد وہ کافیر ہو گیا تو ہم نے بھی کہے دیا کہ جو نبی کا غیب نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے وہ کافیر ہے ہم اپنے فتوے نہیں بتاتے قرآن کے فتوے بتاتے جاؤ ان کتابوں کو دیکھ لو یہ کتابیں کوئی برے لی کے لوگوں نے نہیں لکھی صاحب آلہ حضرت نے نہیں لکھی تفسیر درر منصور کو تم بھی مانتے امام جلال دن سیوتی نے لکھی ہے تفسیر خازین کو تم بھی مانتے ہو تفسیر روح الویان کو تم بھی مانتے ہو تفسیر جمل کو تم بھی مانتے ہو تفسیر مدارک کو تم بھی مانتے ہو تورانی اور ماجم الوسط کو تم بھی مانتے ہو یہ کتابیں یہ حدیثیں ان کتابوں میں موجود ہیں اور یہ کتابیں اس وقت لکھی گئی جب بریلی میں آلہ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب مولانا نقی علی خان کا وجود بھی نہیں تھا جب مولانا رفا علی کا بھی وجود نہیں تھا آلہ حضرت کے خاندان کے کئی افراد نہیں پیدا ہوئے تھے بلکہ میں کہہ دوں کہ آلہ حضرت کا خاندان افغانستان سے عدستان بھی نہیں آیا تھا یہ اس سے کئیس ہزار سو سال کئیس سو سال پہلے کہ آئین ماہ اس کے اندر ہے تو انہوں نے یہ کتابوں میں حدیث لکھی قرآن تو آج نہیں اترا چودہ سو سال پہلے اترا چودہ سال پہلے قرآن نے فرما دیا کہ جو میرے حبیب کا علم غیب کا انکار کرتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے وہ میرے رسول سے تمذکر کر رہا ہے میرے رسول کا مذاق اڑا رہا ہے اور جو قرآن کی آیتوں کا میرے حبیب کا مذاق اڑا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اب بہانے مت بناو لا تذیرو بہانے بازیاں کرتے ہم نے یہ نہیں کہا وہ نہیں کہا لا تاتذیرو قد کفر تم اب بہانے مت بناو تحقیق کہ تم کافر ہو گئے بعد ایمانوکم ایمان لانے کے بعد بھی ایمان لانے کے تم مرتد ہو چکے تو یہ بات یہاں سے واضح ہو گئی کہ نبی کے علم غیب تو نبی کے اگر شان میں اتنیسی بھی کوئی توہین کرتا ہے پروردگارِ عالم خود جواب ارشاد فرماتا ہے اب نوے نمبر کی آیت سن لیں اور یہ واقعہ آپ نے بہت بار سنا ہوں گا پھر بھی میں دورہ دے رہا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے خلوص اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آتے ہیں اس میں ایک مسلمان ہے اور ایک یہودی ہے ایک فیصلے کے لئے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے بیچ اختلاف ہوگئے اب فیصلہ کرنا دیجئے تو فرمایا کہ یہودی سے پہلے حضور نے کہا کہ یہودی تو پہلے اپنی سنا کہ کیا بات ہے کہتا ہے کہ محمد سنیے اس کے اور کھیت اس کا کھیت اور میرا کھیت لگے لگے اس کا کھیت اوچان پر ہے بلدی پر ہے میرا کھیت نیچے ہے پہاڑی کے اوپر سے ایک چشمہ آتا ہے ایک جھرنا آتا ہے جو اس کے کھیت سے ہو کر میرے کھیت تک آتا ہے مگر یہ کرتا یہ ہے کہ اپنے کھیت کو پانی دے دیتا ہے اور پھر اس چشمے کو اس پانی کے جھرنے کو یہ روک دیتا ہے باند باند کے پانی کو میرے کھیت میں نہیں آنے دیتا تو اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے یہ کہہ دے محمد کہ جب اس کا کھیت سہراب ہو جائے اس کے کھیت پر پانی پہنچ جائے تو یہ میرے کھیت کے لئے پانی چھوڑ دے بات معقول تھی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے مسلمان تاجیبے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہی کسی بات کر رہے ہیں وہ پانی میرے کھیت سے آتا ہے میری مردی میں چاہوں تو روکو یا کچھ بھی کروں میں کوئی اس کے کھیت میں جا کے تھوڑی پانی روک رہا ہوں میں تو اپنے کھیت میں روک رہا ہوں دنے فرمایے ظلم ایسا نہ کر اور میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اس کے لئے پانی چھوڑ دے فیصلہ ختم ہو گیا سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا تو یہ مسلمان کیا بولتا ہے ظاہری مسلمان تھا یہ ظاہری تھا نا کیونکہ آگے کھل جائیں گی ہو بات کہتا ہے چلو حضرت عمر سے فیصلہ کرواتے وہ ذرا فیصلہ کرنے میں بڑے ماہی رہے معاذ اللہ انہیں نبی کا فیصلہ چھوڑ گیا وہ حضرت عمر کا فیصلہ چاہتا ہے تو یہودی نے کہا جب میں حق پر ہوں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے تو جس کے پاس بولوں میں اس کے بعد چلنے کے لئے تیار ہوں حضرت عمر کے پاس پہنچے تو مسلمان کہتا ہے کہ اے عمر ابن خطاب ہمارے درمیان میں اقتلاف ہے آپ فیصلہ کر دیجئے تو کہا بتاؤ کیا بات ہے تو تب یہودی کہتا ہے کہ عمر پہلے ایک بات سن لیجئے میری ہم آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے ہیں ان کے سامنے بھی یہ مقدمہ رکھا گیا اور آپ کے نبی نے فیصلہ حالانکہ میرے حق میں کر دیا مگر یہ شخص مانتا نہیں ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں اب دیکھیں آپ کو کیا فیصلہ کرنا ہے جو آپ کریں گے مجھے بھی منظور ہے حضرت عمر نے جیسی سنا کہا کیا کہتے ہو کیا تم رسول اللہ کے پاس گئے تھے اس نے کہا ہاں رسول نے فیصلہ کیا لیکن مجھے حضور کا فیصلہ کو جمع نہیں حضرت عمر نے کہا اچھا تھا ہے بیٹھو بیٹھو میں ابھی تیرا فیصلہ کرتا ہوں اندر گئے اور جا کے تلوار لائی اور چلال میں تلوار لکے نکلی اور ایک ہی وار میں اس مسلمان کا سر کلام اور جلال نے فرمایا جو رسول کا فیصلہ نہ مانے عمر کا اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہے یہ عمر کا فیصلہ دیکھیں نبی کی گستاکی کی تھی اس نے کوئی گائلی بکی تھی نبی کو مجھوں کہا تھا پاگل کہا تھا یہ کہا تھا نبی بڑے بھئی آئے مر کر مٹی میں مل گئے نبی ہماری طرح ہے نہیں صرف فیصلہ نہیں مانا تھا ڈیسیجن نہیں اس کو اچھا لگا تو حدت عمر نے بتایا کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن میری نگاہ میں مسلمان نہیں ہو سکتا اب ہوا یہ کہ پورے مدینہ میں منافقین نے شور مچا دیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا وہ تو مسلمان تھا مسلمان تھا بعد رسول اللہ تک پہنچی تو سرکار نے فرمایا قسم وحد اولاد شریک کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبوض کیا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمر کی تلوار سے کوئی مسلمان قتل ہو جائے وہ منافقی ہو سکتا ہے چنانچہ قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ نسا آیت تیسٹ نازل ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُبِنُنَا حَتَّى يُحَقِمُكَا فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ سُمَّا لَا يَجَدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرْجَمْ مِمَّا قَدَائِتَا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ فرماتا ہے قسم اے محبوب آپ کے رب کی رب اپنی قسم کو خود یاد فرما رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَا اے محبوب آپ کے رب کی قسم وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگروں میں آپ کو حکم نہ بنا دے آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لے اور پھر جب آپ ان کا فیصلہ کر دے تو وہ اپنے دلوں میں کسی طرح کی خلش محسوس نہ کرے اور آپ کا فیصلہ کھلے دل کے ساتھ تسلیم نہ کر لے اللہ فرمالا جب تک وہ آپ کو حکم نہ بنائے پھر آپ جب فیصلہ کرے تو فیصلے کو دل سے قبول نہ کرے اور دل سے نہ مانے ان کے دل میں کوئی رنجی جو خلش نہ ہو جب تک یہ نہ ہو تو امحبوب و مسلمان ہو ہی نہیں سکتے مسلمان وہ ہے جو آپ کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دے آپ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے اور حضرت عمر کی تائید میں پھر یہ آیت نازل ہوئی اور وہی جملے قرآن نے نازل کیے نازل ہوئے قرآن کے ذریعے جو حضرت عمر نے لکھ کہا تھے کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن نہیں ہوں گے وہی جملے قرآن نے بیان فرمائے کہ میں بھول وہ ہرگز مومن نہ ہوں گے لا یومنونا وہ ہرگز مومن نہ ہوں گے حتی یحکموں کا فیما شجرہ بینہ ہم کہ جو آپس کے اختلاف اور جھگروں کو آپ کے پاس نہ لائے اور پھر جب آپ فیصلہ کرے تو نہ مانے لے بہرحال یہاں سے معلوم ہوا کہ نبی کی شان میں یہ بھی تصور کرنا کہ نبی کا یہ فیصلہ ہم نہیں مانتے یہ فیصلہ میں نہیں جم رہا ہے یہ بھی توہین اور کفر کا سبب ہے اب یہ آخری آیت کریمہ اس بیان کیا اور اس پر آج اقتطام ہوں گا یہ منافقین کے کچھ حالات دیکھے آپ نے کہ حال یہ تھا کہ نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کے رائینہ کہہ کے گستاکی کرتے ہیں نبی کی بارگاہ میں مازلہ کہہ کر گستاکی کرتے کہ نبی کو علم غیبہ نہیں ہے نبی کی فیصلہ کرا کے نبی سے فیصلہ کرا کے فیصلے کا انکار کرتے تھے اور یہ منافقین کو ایک وقت تک ڈھیل دی گئی اور جب اللہ رب العزت نے چاہا اس کی مرضی و مبارک ہوئی کہ اب منافقوں کو سکتی کی جائے انہیں ڈھیل نہ دی جائے تو پارہ نمبر دس سورہ توبہ آیت تلیتر اپنے حبیب پر نازل فرمائے اور رشاد ہوا یا ایہا نبی جاہد القفار والمنافقین وغلوز آلیہم اے نبی اب جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے وغلوز آلیہم اور ان پر اب سکتی کیجئے اب ان کو ڈھیل مت دیجئے اب منافقوں پر سکتی کا حکوم آیا کام اہبو اب چھوڑیے مت ان کو نظر انداز مت کیجئے اور اس کے بعد پھر قرآن کی دوسری آیت نازل ہوئی اسی سورہ توبہ پیارہ گیارہ آیت 101 میں جس کے شان نزول کو حضرت عبدالعبن عباس بیان کرتے ہیں جس کو امام طبرانی نے ماجم اللہ حصد چلد ایک صفحہ دوسو بیالیس حدیث نمبر ساتھ سو باون پہ نقل کیا حضرت عبدالعبن عباس کہتے ہیں کہ سورہ توبہ کی پھر آیت 101 نازلی میں نے پہلی پہ 33 اور اس کے بعد پھر 101 آیت آتی ہے اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب تمہارے آس پاس کچھ منافق گوار ہے اور کچھ مدینے والے یہ کچھ منافق ہے جو گوار ہے انتہائی بد اخلاق ہے اور کچھ مدینے کے اطراف ہے کچھ مدینے میں ہے اور یہ منافقت پر اڑے ہوئے ہیں یعنی یہ توہین سے کسی طرح باز آتے نہیں ہیں آپ کے سامنے تو آپ کی چاپلوسیاں کرتے ہیں پیچھے آپ کی گستاخیاں کرتے ہیں اے محبوب تم انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں چل ہم انہیں دورہ عذاب کریں گے اللہ نے فرمایا محبوب آپ ان میں سے کچھ کو تو نہیں جانتے کچھ کو ہم جانتے ہیں دیکھ ہم سب کو جانتے تم کچھ کو نہیں جانتے مگر ہم ان پر عذاب کرے گے تبدیل ابن عباس کہتے کہ پھر رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے سارے منافقین کے نام اور ان کے آبا باپ دادا سب کے نام بتا دیئے گئے ان کی پہچان بتا دیئے اب جب یہ بتایا گیا رسول کو کہ یہ منافق ہے یہ منافق ہے ان پر سکتی کیجئے تو پھر سرکار نے کیا کیا آپ سنیے اب حدیث الفاظ پڑھ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے قیامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم جمعاتین خطیبہ تو اللہ کے نبی پھر جمعے کے دن ایک بار ممبر پہ تشریف لائے جمعے کا دن تھا اور آپ قدبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے قال اور پھر نبی نے فرمایا چلال کے ساتھ فرما رہے ہیں چل باہر نکل مجدد کے تو منافق ہے مجدد سے باہر نکالا پھر آو ایک ایک بار اور فرماتے ہیں اے فلہ ابن فلہ کھڑے ہو باہر نکل چل مجدد کے تو منافق ہے آج سے تمہارا مجدد میں آنا من فاقرجاہم بے اسمائے ہم ففادہاہم حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے رسول اللہ ایک ایک کا نام لے کے پکارتے تھے بے اسمائے ہم ایک ایک کا نام لے تے فاقرجاہم اور ان کو نام لے کے باہر نکالتے تھے چل باہر نکل اور پھر کیا کرتے تھے ففادہاہم ان کی بڑی رسوائی زلت کے ساتھ نکالتے تھے محبت سے نہیں چلو جائیے نکلیے زلت کے ساتھ نکالتے تھے ان سب کو اس حصول نے باہر نکالا یہاں تک کہ ابن کسیر نے یہ حدیث کتنےوں نے لکھی پہلے حوالے سلے امام فقر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھی اس حدیث کو جلد نمبر سولہ جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو ستیتر پر امام چلال الدین سیوتی نے دروے منصور جلد تین صفحہ چار سو ستیسی ابن حشام نے سیرت النبوت جلدو سفہ ایک سو نمبر البدایہ والنہائیہ میں ابن کسیر نے جلد تین صفحہ دو سو تیرتر پر لکھا عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ قرآن نے کہا ان پر دوہرہ عذاب ہوں گا تو پہلا عذاب ان پر یہ ہوا کہ مجزی سے رسوائی کے ساتھ نکالے گئے اور فرماتے دوسرا عذاب ان پر یہ ہے کہ جب مریں گے تو قبر میں دیا جائیں گا یہ دو رازاب ہیں اب البدایہ والنہائیہ میں اپنے کسیر نے بری تفصیل سے لکھا اس حدیث کو یہ غیر مقلدین کے علامہ ہیں اور دیوبندیوں کی بھی علامہ ہیں دونوں جماعتیں ان کو بڑا مانتی ہے مگر مانتی ہے لیکن ان کی باتوں کو نہیں مانتی البدایہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیہ نو یہ وہ صحابی جن کے گھر میں مدینے میں سب سے پہلے سرکار نے قیام کیا تھا ان کے قبیلے کے کچھ منافقین تھے اب وہ ایوب انصاری کھڑے ہوئے اور ان منافقوں کے اپنے امامیں کو کھولا اور امامیں کو کھول کر ان کی گردن میں لپٹا ایوب انصاری نے گردن میں لپٹ کے جانور ہاتھ تے لے کے چلتے نکل ایوب انصاری کھیشتے میں مسجد کے بار لے کر آتے ہیں حضرت امامر ابن حضم یہ ایک صحابی رسول ہے جب انہوں نے دیکھا کہ ایوب انصاری اپنے قبیلے کے ایک شخص کو لے جا رہے تو وہ بھی دونے میرا بھی کوئی قبیلے کا منافق ہے کیا جس کو نکالا گیا ہو یعنی صحابہ کی جس تجھو دیکھیں آپ تو انہوں نے بھی دیکھا ہاں میری بھی قبیلے کا ایک ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کے داڑی پکڑی چل اور اس کے داڑی پکڑتے وہ اس کو کھیچتے بار لے کر آ رہے ہیں اب وہ محمد قبیلے نجار کے صحابی ہے قبیلے نجار کے بھی کچھ منافقین تھے انہوں نے کیا کیا ان کے قبیلے کے چار پانچ منافق تھے زیادہ تھے ان کی تو ابھی رسی اسی نہیں بان سکتے رہے گرگن داڑی نہیں پکڑ سکتے انہوں نے کیا کہ وہ جماعت جب نکلی ان کی تو پیچھے کھڑے بڑا بڑ سر پہ مارتے ہیں چل نکل بیل یہ تمہارے مولا نے لکھا ہم نے نہیں لکھا عالم ادایہ ون نہایہ جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو تیرہتر نہ ملے تو مجھے مناظرہ کیلئے بلاؤ بلاتے کیوں نہیں ہو یار تم لوگ اس لیے نہیں بلاتے کہ کتابیں رکھ کے پول کھل جائیں گی تمہاری قوم کو گمراک کرنا بن کرو اس لیے ہم بلتے تم ہماری مسجد میں آتے کیوں ہمیں مشرق بھی بولتے اور ہمارے مشرق امام کے پیچھے بھی نماز پڑھتے یہ تو حدیثیں بتا رہی ہے کہ منافقوں کے ساتھ کیا کیا محبت کی بات کرو ہاں پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہوتی ایک وقت تھا محبت کا چلا گیا ایک لیویٹ ہوتی ہے محبت کی بیوی سے بھی آدمی محبت کرتا ہے بچے بیدا ہو جاتے محبت محبت میں مگر ایک وقت ہی آتا ہے کہ جب نہیں مانتے تو تلاق دینا پڑتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں چار چار بچوں کے بعد تلاقیں ہوتی ہیں تاجیبیں تمہاری محبت کیسی ہے یار تلاق ہی نہیں لیتے تم دو ان کو تلاق اور ایسی تلاق دو جس سے ابھی جت نہیں ہو سکتی تو ابو محمد نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو سر پر مارا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی وہ بھی ڈھونٹے میرے قبیلے کا کوئی ہے کیا تو ان کے بھی قبیلے کے محابروں کو نکالا گیا چلو نکلو تم بھی تو انہوں نے کیا کیا سروں کے بال پکڑے دو چار کے اس کا کبھی بال پکڑتے چل چل نکل دھکے رہ رہے کے نکالتے یہاں تک کہ ابن کسیر لکھتے ہیں جناب کہ جتنے منافقین تھے بڑی رسوائی کے ساتھ نکالے گئے اور یہ سروں سے نیچے جھکائے کچھ اس میں اپنے چہروں کو چھپانے کے لئے امام میں لپٹ لیتے تھے تاکہ ہم پہچھان میں نہ آئے اتفاق کے بعد جمعہ کا دین تھا تو یہ بڑی جماعت نکلی کتنے لوگ نکلے ساتھ سو منافقوں کو نکالا کتنے ساتھ سو اب یہ اب اتنی بڑی جماعت نکلیں گے تو کوئی بھی چوک جائیں گے اتفاق سے حضرت عمر کو تاخیر ہو گئی تھی اب وہ جل جلی گسل گسل کر کے مسجد میں آرہے کہ رسول اللہ کا قدبہ نہ چھوڑ جائے سرکار کا قدبہ نہ تو دیکھا یہ ساتھ سو لوگ نکل رہے تو آپ رونے لگے آنکھوں میں آسوا گئے یا اللہ میری نماز بھی گئی چھوڑ گئی قدبہ بھی چھوڑ گیا یہ تو پچارے نمازی لوگ نکل رہے حضرت عمر جب مسجد پہ پہنچے تو دیکھا کہ سرکار ممبر پہ ابھی تشریف فرمائے اور ابھی قدبہ شروع ہو فرما رہے ہیں تو ایک صاحبی نے بجاہ آج کیا بات ہے وہ کیوں نکلے کہا عمر آج اللہ نے ہم پر انعام نازل کیا اور منافقوں کے لیے دوہرہ عذاب تھا کہ وہ ان کو مسجد سے رسوہ کر کے نکالا گیا ہے تعداد عمر کہتے ہیں کہ آج میرا دل تھنڈا ہو گیا کہ آج عمر کی دعا قبول ہو گئی عمر اپنے رب سے دعا کرتا تھا غیظ المنافقین تھے اب کیا کیا بڑے جیوٹ ہوتے ہیں یہ منافق اتیل دی مان جاتے کہ نکلنے کے بعد تم اپنی مسجد سے نکالو تو کیا کرتے چلو بتاؤ کیا کرتے بس یہ تخریر کا نچوڑ دے رہا ہوں آج حالانکہ اس پر پوری تفصیل کے ساتھ تخریر کی ضرورت ہے اگر سنی اپنی مسجدوں سے ان کو نکالے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں دوسری مسجد بناتے ہیں انہوں نے بھی وہی کیا وہی سے سیکھا ہے وہی سے لیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک مسجد بنائی اب مسجد کا نام تھا مسجد زرار کیا نام تھا مسجد زرار بڑی خوبصورت مسجد بنائی مسجد نوی تو کہے کیسی تھی مٹی کی بنیوی مٹی کی دیواریں ایٹوں پہ گارے رکھے بنائی گئی تھی اور چھت خجوروں کے پتوں کی چھالوں کی تھی سادہ مسجد تھی پتوں نے لقڑے کی نقاشی والی مسجد بنائی حالانکہ ان کو تو اسی میں بے غیرتوں کو ٹوب مر جانا چاہیے تھا یہ ہمیں مسجد سے نکالا گیا اب ہم تو کھل رہے گا منافق ہے تو ہماری نماز کس کام کی لیکن یہ ظاہر کرنے کے لیے ہم نماز تو نہیں چھوڑ سکتے رسول کو چھوڑ سکتے لیکن نماز کو نہیں چھوڑ سکتے نماز سے بڑی محبت ہے ان کو بچاروں کو اٹھک بیٹھک سے تو اب وہ یوگا تو ہونا چاہیے برابر اب میں یوگا کہہ رہا ہوں کل کہیں کچھ وہاہبی ہو یوگا کہہ رہے تھے جناب سنی کی نماز نماز ہے وہاہبی کی نماز نماز تھوڑی ہو تو یوگا ہی ہے اب اس کی دلیل دیکھ وہ حضرت عالی کے ذہنے پر سرکار سوئے تھے اگر عالی کی نماز یوگا ہوتی نہ تو یوگا کا ٹیم ہو گیا تھا رسول کو چھوڑتے یوگا پہ لگ جاتے وہ جانتے تھے نماز یوگا نہیں عبادت ہوتی ہے مگر نبی کی اطاعت اس سے بڑھ کر عبادت ہوتی ہے تو انہوں نے عبادت نماز کو چھوڑ دیا مگر حسول کو نہیں چھوڑا کیونکہ وہ عبادت کے عادی تھے یوگا کے عادی نہیں تھے تو اب انہوں نے دوسری مسجد بنائی صاحب بڑی نکاش یہ چھے لکڑی اکڑی کیا پھر حسول کے پاس آئے کہتے ہیں محمد اب آپ نے ہم کو نکال دیا چلیے ایسا کیجئے ہم نے ایک مسجد تعمیر کی ہے اس میں آپ آ کر نماز پڑھا دیجئے ہم آپ کی مسجد میں نہیں آئیں گے آپ ہماری مسجد میں پڑھا دیجئے دو رکار پڑھ دیجئے تو ہماری مسجد میں جب آپ پڑھیں گے تو اس سے برکت آ جائیں گی تو اللہ کے نبی اس وقت جہاد پہ جا رہے تھے سرکار نے فرمایا میں ابھی جہاد پہ جا رہا ہوں اس کے بعد میں اپنے رب کے حکموں کا منتظر ہوں میرا رب جو حکم کرے میں اس پر عمل کروں گا سرکار تو جہاد کے لئے چلے گئے یہ جہاد کے لئے نہیں گئے دیکھئے کتے بڑے عبادت گزارتے ہیں نبی کے ساتھ جہاد کو نہیں جا رہے ہیں مسجد بنانے میں لگے ہوئے اب رسول اللہ تشریف بھلائے پھر یہ دو بار آئے یہاں رسول اللہ چلیے تو پارہ نمبر دس سورہ توبہ آیت ایک سو سات اور ایک سو آج قرآن کے دس سو بارے میں یہ موجود ہے آج بھی قرآن میں ہے وہی حدیث میں نہیں اللہ فرماتا ہے والذین اتخذوا مسجدن زراروں وکفر قفروں واتفریقم بین المومنین اللہ فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے اور وہاں کفر پھیلائیں اور کیا فرمایا اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالیں اللہ فرماتا ہے بنا تو مسجد رہے لیکن مقصد کیا ہے مسجد کا مقصد کیا ہے مسجد کا مقصد ہے کفر پھیلانا تو بات واضح ہو گئی کہ ہر مسجد سے ایمان پھیلے ضرور نہیں بالمساجدیں وہ بھی ہوتی ہے قرآن اس کو بھی مسجد کہہ رہا ہے لیکن وہاں سے پھیلتا کفر ہے تو مسجد بھی دیکھا کرو کہ کس کی ہے سنی کی ہے تو یہاں ایمان ہے اور دوسروں کی ہے تو پھر یہ یہاں سے کفر پھیل رہا ہے گستاخیاں پھیل رہی اللہ اس کو بھی مسجد کہہ رہا ہے والذین اتخذوا مسجدا زراروں و کفروں و تفریقا بین المومنین و انسادا لمن حرب اللہ و رسولہ من قبل اللہ فرماتا ہے تاکہ مسلمانوں پھوٹ ڈالیں اور اسے پنہگا بنائے اسے اڈہ بنائے ان لوگوں کے لئے جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑ رہے ہیں جو اللہ رسول کے دشمہ نے ان کے لئے اڈہ بنائے انہوں نے اور پھر اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْلِفُنَّا اِنْ عَرَضْنَا اِلَّا الْحُسْنَا اور اَنْ حَبُوبُ وَيَقِينًا یقیناً اب قسمیں کھا کر یقین دلائیں گے کہ مسجد تعمیر کرنے سے ان کا مقصد سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں ہے اب وہ قسمیں بھی کھائیں گے اور قسم کھا کر کہیں گے محبوب ہم نے کفر بھیلانے کے لئے مسجد نہیں بنائی اَنْ عَبُوبُ ہم نے مسلمانوں کو لڑانے کے لئے مسجد نہیں بنائی مسلمانوں سے لڑنے کے لئے نہیں بنائی ہم نے تو بھلائی کے لئے بنائی ہم نے تو تبلیغ جماعت چلانے کے لئے بنائی ہم نے تو جماعتیں نکالنے کے لئے دین پھیلانے کے لئے مسجد بنائی تو اللہ آگے فرماتا ہے وَاللَّهُ يَشْحَدُوا اِنَّهُمْ لَا قَازِ بُون اور وہ قسم کھا کے کہہ رہے مگر اللہ فرماتا ہے اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ نیرے جھوٹے ہیں جھوٹ گڑتے ہیں مسجد بناتے فتنوں کے لئے بولتے ہیں ہم بھلائی کے لئے مسجد بنائے ہیں مسلمانوں کو لڑانا مقصد نہیں ہے پھر آگے فرمایا لَا تَقُوْفِيَ عَبَدَا اور آبَيْ مَحْبُوبُ ہر کس اس مسجد میں کبھی کھڑے مت ہوئیے اس مسجد میں ہر قسمت چاہیے اسی آیت پر پورے بیان کی ضرورت ہے لیکن وقت نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس قرآن کی آیت کو آپ گھر جائیں آج ہی کل وقت ملے پرسو وقت ملے سورہ توبہ آیت ایک سو سات اور ایک سو آیت کو پڑے اور غور کرے آپ تو سارا عقیدہ سننیوں کا اس آیت میں آپ کو مل جائیں گا کہ ہم کہتے ہیں نہ ان کی مسجد میں جاؤ اس لئے کہ نبی کو ان کی مسجد سے روک دیا گیا تو ہم کہا ان کی مسجدوں میں جا سکتے ہیں مسجد انہوں نے بنائی لیکن قرآن کہہ رہا ہے نفاق کے لیے لڑنے کے لیے فتنہ کے لیے ہم بھی یہی کہتے ہیں تو وہ مسجد بہتر ہیں جہاں رسول کی محبت ہے مسجد نبی بہتر تھی کیونکہ وہاں عاشقان رسول ہوا کرتے تھے مسجد قبہ بہتر تھی کہ وہاں عاشقان رسول ہوا کرتے تھے اور وہ مسجد جو انہوں نے بنائی بعد میں پھر کیا کیا اس مسجد کا رسول نے پتا ہے پھر حدیثوں میں اور تفسیروں میں آیا سرکار نے کہا کون ہے جو اس مسجد کو اڑھا دے تو صحابہ کی ایک جماعت تیار ہوئی کہا ہے رسول اللہ ہم اس کو اڑھا دیں گے سرکار کے صحابہ گئے اور اس مسجد کو توڑ دیا منافقین آیا مسجد توڑ رہے ہو مسجد توڑ رہے ہو کہا مردودوں تمہاری مسجدوں کی نبی نے جب توڑنے کا بول دیا تو یہ مسجد نہیں ہے پھر یہ پاخانوں کی جگہ سے بھی بتر جگہ ہیں فتنوں کی جگہ ہیں صحابہ نے توڑ دیا خبر دی رسول اللہ کوئی آرسل اللہ ان کی مدید توڑ تار کر دیا ہم نے سرکار تشریب لائے راوی کہتے ہیں ابھی بھی جلال رسول ختم نہیں ہوا تھا آپ نے فرمایا ان کے مسجد کے کھنڈروں میں آگ لگا دو اس کا نام و نشان مٹا دو اور اس جگہ کو فتنے کی جگہ قرار دیا گیا کیونکہ قرآن نے کہا محبوب یہ فتنے کی جگہ ہے چودہ سو سال سے لے کر اس جگہ پہ کچھ تعمیر نہیں کیا گیا اور یہ لکھا رہا بوڑوں پر کہ یہ فتنے کی جگہ یہ وہ جگہ جہاں مزید زرار بنائی تھی منافقین نے جس کو رسول نے ڈھا دیا تھا چلا دیا تھا مگر دیکھئے رشتے کتنے مضبوط ہیں آج کے منافقوں کے ان منافقوں سے انہی کی نسل سے کہ چودہ سو سال تک آج تک وہ جگہ پہ کسی نے کچھ نہیں بنایا مگر آل سعود سعودی عرب نے اسی جگہ ایک مسجد تعمیر کی اور اس کا نام رکھا مسجد نور اندازہ لگائے کہ جس جگہ کی مسجد کو نبی میں توڑا آج کے ان منافقین نے اس کو تعمیر کیا فیصلہ آپ کو کرنا ہے میں نے قرآن کی آج دس آیتوں سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ نبی کی بارگاہ میں ادنا سی بھی گستاخی کفر کا سبب ہے ایسے لوگوں کی صحبت جو دن رات نبی کی توہینوں میں کتنے ہی بڑے نمازی ہو کتنے ہی بڑے عبادت گزار ہو وہ نمازی ہو سکتے ہیں عابد ہو سکتے ہیں ساہید ہو سکتے ہیں مبلغ ہو سکتے ہیں دینکید اسلام کے وہ مبلغ بول سکتے ہیں وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر صرف وہ اگر نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے مسلمان نہیں ہے کل آپ تھوڑا جلدی آئیں کل انشاءاللہ سیرت رسول پر میں گفتگو کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ مالک کائنات ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے یہ کوئی سوال آئے ہیں میں پڑھ لوں پہلے اس کو یہ سوال اتنے چھوٹا ہے لیکن جواب اتنا بڑا ہے کہ یہ جلسہ متحمل نہیں ہو سکتا پہلا ہی سوال ہے کہ حضرت چنید بغدادی رحمت اللہ ولیوں کے سردار ہے ان کی سوانے حیات پر روشنی ڈالیں سوانے حیات دو جملے میں تو نہیں ہو سکتی بھائی تو بے شک وہ ولیوں کے سردار ہے سیدو تائفہ کتاب ان کو باہرکہ رسالت سے عطا ہوا اور تائفہ کے معنی ہوتے طبقہ ولیوں کا طبقہ اور یہ خطاب کسی معالم فازل نے نہیں دیا ان کو بلکہ خود بنفس نفیر رسول اللہ نے دیا حضرت جنید بغدادی کو جس کا ذکر تذکرت العولیہ میں حضرت فرید الدین اکتار رحمت اللہ علیہ نے کیا کہ جب ان کو ولایت کے مقام پر فائز کیا گیا تو رسول اللہ نے اپنے دست مبارک سے ان کی دستار بندی فرمائی امامہ شریف باندھا اور ان کو سیدو تائفہ کا خطاب دیا اور ان کے ولیوں کا سردار ہونے میں کیا شبہ ہے کہ وہ غوث آزم کے دادا پی رہے تو بہرحال یہ مختصر میں نے عرض کر دیا پھر دوسرا سوال کیا کہ غوث آزم سردار ہے ولیوں کے جنوں کے جنوں کے قبضہ دار ہے آپ کی سوانے حیات کے متعلق اب یہ غوث آزم کی بھی بھائی سوانے حیات اب آپ بیان تو خیر ان پر ہائے بھی نہیں ملاد النبی منار انشاءاللہ پھر کبھی بومبے میں موقع ملا گیروی شریف وغیرہ میں تو انشاءاللہ غوث پاک کی سوانے بیان ہوں گی بے شک سرکار غوث آزم ولیوں کے تاجدار ہے اور عالدت فاضل بریلوی فرماتے الملفوض میں کہ امام مہدی تک یہ پورا زمانہ غوث آزم کی گوثیت کا زمانہ ہے کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ولایت کی سند پر سرکار غوث آزم دستخط نہ فرما دے اور غوث آزم نے خود فرمایا کہ میرا قدم تمام ولی اللہ کی گردنوں پر ہے اور آپ فرماتے کہ فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں جناتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں میں سب کا پیر ہوں میں فرشتوں کا بھی ہوں جنوں کا بھی ہوں لیکن غوث آزم ولیوں کے سردار سے مراد نہیں ہم اس میں صحابہ کو نہیں شامل کرتے تابعی 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 نینے غوث آزم کے زمانے سے لے کر جب آپ کی تشریف آوری ہوئی اس وقت سے لے کر امام مہدی تک یہ پورا زمانہ گوث پاک کا سارے ولی آپ کے قدموں کے نیچے ہیں آپ ان سب ولیوں کے سردار ہیں واللہ عالم سمہ رسول عالم صلات السلام کے لئے کھڑو ہو جائے دین اسلام